سیدنا و مولانا محمد مطرف المالوان و تعاقب الاسران و کرر الجدیدان و استقل الفرقدان و بلغ روحہو و عرواح اہل بیتہی منت تحیت والسلام مبارک وسلم علیہ کسیرہ فروردگار عالم رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ جو اس وقت ہم پر سایہ فگن ہے بہت عرصہ دلاز کے بعد کم از کم میں نے اپنی زندگی میں ایسے ایام نے بہت کم دیکھے ہیں کہ پوری عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سیکھ ساتھ جو ہے رمضان مبارک کی یہ ساتھیں شروع ہو رہی ہیں فروردگار عالم تمام عالم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں فرما رہی ہیں فروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا ہے اسلام سلامتی کا مدھب ہے پروردگار عالم ہم سب پر بھی سلامتی نادر فرما اور پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں سب پر پروردگار اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں فرما پروردگار جن کو ہدایت نہیں ملی ہے ان کو بھی ہدایت تیافتہ بنا دی پروردگار مملکت خدادات پاکستان کو استحقام عطا فرما اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حبادت فرما اس کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما یہاں کے رہنے والوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کی برکتوں کا نظری فرما پروردگار مملکت خدادات پاکستان میں جتنے لوگ آباد ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب اور ملت سے تعلق لگتے ہوں پروردگار سب کو آسود گی عطا فرما سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نظری فرما سب کو اپنے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق منحمت فرما پروردگار یہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق منحمت فرما پروردگار جہاں جہاں مسلمان اس وقت نکبتوں کا شکار ہیں افراد افریقہ بدامنی کا شکار ہیں خصوصا کشویر میں بھارت میں افغانستان میں عراق میں شام میں فلسطین میں ایریٹیریا میں قبرس میں پروردگار یہ عالم تمام مسلمانہ نے عالم کو ان تمام مسئیبتوں سے نجات عطا فرما پروردگار سب کو آسود بھی عطا فرما پروردگار ہم تیرے گناہگار بندے ہیں لیکن تیرے دربار میں حاضر ہیں یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے پروردگار اس میں جو پہلا عشرہ ہے جو تیری رحمت کا عشرہ ہے پروردگار تمام عالم اسلام پر رحمتوں کا نظور فرما پروردگار اللہم تقبل منا صلاتنا وصیامنا وقیامنا وعامالنا واتلاوة القرآن والترابیہ والتسابیہ في شہر رمضان وتقبل منا وكفر عنا سیئیاتنا وختيیاتنا يا ربنا يا مولانا يا ارہم الراہمین سبحان ربک رب العزة عما يسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یہ زمی جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھی آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ نہ تھا جب یہاں ہاں اگر تو ہی تو اللہ ہو اللہ ہو پہنچے میراج پر جس گھڑی مصطفیٰ جب نہ معبود بندے میں پردا رہا جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا سارے مخلوق میں سارے مخلوق میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر یہاں جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں فام کر دو ہی دو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو موسیقی اگر اگر چپتے ہیں شماعت کے آستینوں میں موسیقی اگر چپتے ہیں اگر چپتے ہیں لائلہ اللہ 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 صدیت نغمہ یہ نغمہ یہ نغمہ یہ نغمہ فصلِ غلو لالا کا نہیں پاور باہر ہو کے خزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ 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 اول و آخر ہے اللہ زاہر و آخر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ اللہ 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 جو اس ماہ مقدس میں ہونے والی عبادات کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے ماضی کی طرح اس بار بھی بنو سما کی آواز کے پلیٹ فارم سے ملک کے بہترین ناتخان ہمد و نات کے گلہائی عقیدت پیش کریں گے آواز تلفظ اور ادائیگی کو مدنظر رکھتے ہوئے جیوری نے پندرہ شہروں سے چالیس آوازوں کا انتخاب کیا ہے جن میں سے چیتنے والے خوش نصیب کو دی جائے گی حبیب آئل کی جانب سے ایک چمچماتی کار اور رنر اپ کے لیے حبیب آئل کی جانب سے دی جائے گی ایک بائی تیسی پوزیشن حفظ کرنے والے امیدوار کو ملے گی چالیس انچ کی لسی ڈی بنو سما کی آواز کے جڈلز کے فرائز انجام دے رہے ہیں بین الاقوامی شورت یافتہ ناتخان فرسی الدین سہروردی الہاج صدیق اسماعیل نئیم باس روفی اور تابندہ لاری سہری کی ٹرانسشن میں گلہائی عقیدت پیش کرتے ہوئے حقدار کانٹسنگ کو کامیاب کرنے میں اپنے ووٹ کے ذریعے سما کا ساتھ دیں بنو سما کی آواز اب بن گیا ہے پاکستانیوں کے دلوں کی آواز خوبصورت آوازوں کے جھنمٹ میں سنیے خوبصورت کلام اور رہیے سما کے ساتھ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مہمان آ چکا ہے جس کا بے سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے اور میں اس قدر ایکسائٹڈ ہوں میں اس قدر نروس ہوں اور میں کیوں نہ ہوں جو ہمارے کھر میں کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہم بہت تیاریاں کرتے ہیں تھوڑی سے ایکسائٹنٹی ہوتی ہے نروسنس بھی تھوڑی سے ہوتی ہے ہمارے ہاتھوں وہ مہمان آیا ہے کہ جس مہمان کی برکتوں سے ہماری زندگی کیا ہماری تو آخرت ہی سمر جاتی ہے ایک ایسا مہمان آیا ہے کہ جس کے اندر خدا تعالیٰ نے اتنی برکتیں ڈالی ہیں اتنی نوازشیں اپنی ڈالی ہیں اپنی اتنی انائیتیں ڈالی ہیں اور اس مہینے میں اللہ پاک نے ایک ایسی کمال سیل لگائی ہے اور سیل بھی ہے نیکیوں پہ کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرو اور ڈھے سارا سواب اپنے گھر لے جاؤ سو میری تو پورے مہینے کوشش ہے کہ میں اچھی بچی بن کے پورے مہینے بیہیف کروں گی میں ہمیشہ ویسے بھی اچھی بچی ہوں لیکن ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے اور کیونکہ یہ رمضان گھر سے دور گزار رہی ہوں لیکن مجھے زیادہ افسوس نہیں ہے کیونکہ باقی بائیس کروڑ جو لوگوں جو فیملی ہے میری میں ان کے ساتھ ہوں اور صرف میں اکیلی نہیں ہوں بلال بھائی بھی اپنے گھر سے دور ہے تو ہم دونوں اپنے گھر سے دور رمضان گزار رہے ہیں لیکن بلال بھی پچھلے سال کی طرح کمی محسوس مجھے نہیں لگتا گھر کی زیادہ کریں گے پہلے تو اسلام علیکم ہمیں ارسلام کرنا چاہیے تاکہ جو بچے دیکھنے والے وہ سمجھیں کہ جب بڑے ملتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں بلکل ذکر یہ فیملی ہے نا بلکل ذکر یہ بھی فیملی ہے میں بڑے عدب سے ایک بات عرض کروں میں ابھی سوچ رہا تھا جب یہ اس سب کلام پڑھ رہے تھے کرمزان کی آمد جو ہے وہ سینوں میں گداز کیوں پیدا کرتی ہے جب ہم چھوٹے تھے نا تو کھلونے ٹوٹ جاتے تھے جب تو مائیں جو تھی نا وہ ان لوگوں میں سے ان ہستیوں میں سے ہوتی تھی جو ٹوٹے ہوئے کھلونے جو نہیں بھی جوڑ سکتے ان کو سامنے جوڑ جوڑ کے دکھاتی تھی کہ یہ دیکھو یہ پورا ہے یہ پورا ہے پورا ہے اور رب جو ہے نا اس نے تو اپنے آپ کو مسال ہی ماں کی دی اور جب مسال دی ماں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور قیدی عورتیں تھی اور ایک عورت کا جو بچہ گم گیا اس کا دودھ چھلک رہا تھا جب وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی دیکھئے تھی قیدی لیکن بچے کو ڈھونڈ نکل پڑی اللہ کے نبی نے اس عورت کا وہ جذبہ دیکھ کے کہا کہ یہ جو اللہ ہے نا یہ ماں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کو مار دے یہ کبھی ایسا کر دے اللہ اس سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے اور یہ جو مہمان ہے حضرت ابو حریرہ کا آخری وقت تھا پڑھتا کرنے لگے تھے تو شدید روئے شدید روئے لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ سے کہ آپ تو راوی حدیث ہیں آپ کو موت سے ڈر آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا کہا موت سے نہیں ڈر رہا بس ایک دل میں خیال آ گیا صاحب نے پوچھا حضرت ابو حریرہ سے کیوں کیا خیال آ گیا کہا مجھے پتہ کہ میں نے نسبت رسول کیونکہ میں نے پائی ہے تو اللہ تو مجھے جنت دیکھا لیکن وہ میں سوچ رہا تھا کہ جو اللہ کی خاطر میں نے اتنی پیاس میں روزے رکھے اتنی بھوک کاٹی دھوپ میں اپنا پسینہ بہایا یہ ساری لذتیں جو دنیا میں میں نے خدا کے لئے کی یہ جنت میں مجھے کہاں نصیب ہوں گی یہ جنت میں مجھے کہاں نصیب ہوں گی یہ جو محبتیں ہیں یہ کیفیتیں ہیں یقین کیجئے کہ اس بات کو سمجھ کے اپنے دلوں میں دعا کیجئے کہ یہ نزول ہے یہ اتر رہا ہوتا ہے یہ اتر رہا ہوتا ہے وقت جو ہے اللہ تعالی نے اس وقت کو جو بنایا ہے اللہ تعالی نے اس پر ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں آپ نے تو روزہ رکھنا ہے آپ کو عجر ہوگا سواب ہوگا لیکن خدا کہتا ہے جس نے سجا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں جس نے سجایا روزہ کو سجایا ایک تو ہے خجور کھلا اس کا بھی سواب ہے پانی پھلا دیا اس کا بھی عجر ہو سواب ہے لیکن سجا دیا آپ نے دستر خان لگا دیا جب آپ نے دستر خان لگا دیا تو خدا کہتا ہے نبی کہتا ہے کہ حوزہ قوسر پر تم مجھ سے پانی پیوگے کچھ نہیں ہے صرف حوزہ قوسر پر اور یہ جو پیاس تمہاری بجے گی یہ جب تک تم جنت میں داخل نہیں کر دیے جاؤگے تمہیں پیاس دوبارہ نہیں لگے گی اور یہ برکت ہے جو ہماری اللہ کو بہت ہی پیاری ہے اسی لئے جب اللہ ہم یہ کہتا ہے جب روزہ دار پیاسے مون سے دعا مانگتا ہے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے ابھی جو ہمارے جو جعید علماء جی بلکل بلکل ابھی ہمارے جو جیسے انشاءاللہ انشاءاللہ پورے ہمارے اس رمضان میں ہمارے اس سہری ٹرانسمیشن میں بلال بھائی کے شو میں بھی جو بلال کتب آن لائن انشاءاللہ شام کو آپ دیکھ سکیں گے اس میں پاکستان کے سب سے بڑے جعید علماء ہمارے ساتھ ہوں گے جن کی رہنمائی ہم گاہے بگاہے حاصل کرتے رہیں گے اور صرف یہی نہیں ہم آپ کو ابھی جیسے طبعہ نبی کی بات ابھی بلال بھی خجور کی بات کر رہے تھے نا تو اس سے بھی میرے ذہن میں آئے کہ بھئی ہم نے تو آپ کو بہت ساری چیزیں بتانی ہے تابندہ آپ ہمارے ساتھ اور تابندہ آپ بغیر ہماری بنو سما کی آواز کیسا ہو سکتا ہے سیوت اسکری آپ ہمارے ساتھ ہیں روپی بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی جیسے ایک ہیں میں خجور کی بات کر رہی تھا میں طبعہ نبی کی بات کر رہی تھی تو میں آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں آغا غفار صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اکبر زر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ایک اور بہت ہمارے سپیشل گیس جن سے ہم اپنے نومل شوز میں بھی میرے شوز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہم ان سے کھل کے بات کرتے ہیں اور یہ بلکل کھل کر ہی ہمارے دماغ کے مطابق ہمیں اس کا بہت ہی زبدیس جواب دیتی ہے اور انشاءاللہ پوری رمضان فرانس مشن میں ہمارے ساتھ رہیں گے ہم حضرت شبیر میسمی صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو حضرت اسلام علیکم مزاج بخیر علامہ صاحب علامہ صاحب pra studying علامہ صاحب اور اب ہمارا پینل کمٹری چھو گیا ہے میں اکنم بل Argent hospital مویزتوں کی باتیں ہم نے سنی ہے نا میں آپ کو زندگی مویزتا سناتا ہوں میں پچھلے دنوě بیٹھ ہوں اور اپنے دل کی باتیں جن سے کرنی ان سے کرنا ہوں کچھ دیرا بات دیکھا تو مسمی صاحب جو ہے وہ بہ تک دیکھے ہیں اب غور کیجئے خدا کیسے برکت کو اتار رہے ہیں میسمی صاحب کے ہاتھ میں کعویہ کہتے ہیں کعویہ پیلو پھر میسمی صاحب کے دوسرے ہاتھ میں میٹھا ہے یہ میٹھا بھی کھا لیجئے میسمی صاحب آج احساس ہوا کہ جو نسبتیں اور ملاقاتیں ہیں یہ کہیں لکھی جاتی ہوگی یہ زمین پر صرف کی جاتی ہیں جو خوبصورت انہوں نے وہاں پہ کام کیا دیکھیں یہ وہ ہے مقصد رمضان جو ہمیں کرنا چاہیے یہ وہاں پہ بچیوں کو لے کر گئے کہ یہ وہاں پہ جائے ہم نے تو کمہاں پہ جا کے کیا سیکھنا ہے یہ بچیوں کو جو سیکھنے کا جو محول پیدا کرتے ہیں میسمی صاحب میرے خیال میں یہ وہ کمال کام ہے جو کہ ہمیں اس رمضان میں اپنے علماء کو بتانا چاہیے کہ جن گھروں میں عورتیں اچھی ہوں گی وہ قومیں جو ہیں وہ زیادہ بنیں اچھا کیونکہ ہم رمضان کی تیاری ہیں اور آج تو پہلا دن ہے اور ابھی تک میسے بھائی تو ایکسائیٹمنٹ میرے لیے ختم نہیں ہو لیا اور سپیشلی جس طرح سے جس نوٹ پہ ہماری اس ٹرانسویشن کا آغاز ہوا ہے ناکین ماں نے جو شخص فرش پہ کھڑا تھا جو فرش پہ تھا وہ اس کو عرش تک لے گی اور یہ محبتوں کی سلسلے ہیں یہ نسبتوں کی بات ہے جو محبت اور نسبت تک پہنچے گا وہی عرفان اور وہی معرفت پاتا ہے آج ہم کیونکہ سپیشلی بات کر رہے ہیں ہم نے رمضان کی اس خوبصورت مہمان کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ہماری ٹرانسویشن کا حصہ بن سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے جاییت علماء صاحب سے آپ کے جتنے بھی سوال ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ ہمیں ٹوٹر پہ بھی ٹیک کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پہ میسیج کر سکتے ہیں سوال آپ کے زبان میری اور علماء دین تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گئی اور ساتھ نے بھی بتائیے کہ آپ اپنے گھروں میں رمضان کی کیسے تیاریاں کرتے ہیں مجھے آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں آپ کے گھر میں جو رمضان کی کیونکہ ایک فیسٹیوٹی ہے ایک خوبصورتی ہر چیز کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب کے گھر میں کیسی تیاریاں شروع ہوتی ہیں جب رمضان آتا ہے حضرت اللہ میں شیطان و عجیم بسم اللہ الرحیم الحمدللہ و السلام علاہ لہا ہماری کمیونٹی خوجہ شیاسنشری کمیونٹی ہے جو حضرت خیل اعظم رحمت اللہ لکھ کمیونٹی ہے اور ہماری کمیونٹی میں ماہ رمضان سے پہلے کمیونٹی کے سارے بچوں کی تربیت کے پروگرامز رابطے ہوتے ہیں یعنی اگر ماہ رمضان میں کسی دن رات آٹھ بجے کے بعد ہماری کمیونٹی کے علاقے میں جائے جائے آپ کو ایسے لگے گا کہ سکول کی چھٹی ہو رہی ہے سکول بچے جا رہے ہیں دھائی سے تین ہزار بچے قرآن مجید پڑھنے ترجمہ سیکھنے احکام دین سیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں یہ کس چکا جاتے ہیں دیکھیں اصل یہ ایک جگہ تھی بہت ہی چھوٹی جس کا نام تھا نجسی ہال سلجہ بزار میں اور تقریباً بتیس سال پہلے میں مہا پر درس وغیرہ دیتا تھا اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ برکت دی اور آج وہ چھوٹی سے جگہ جو ہے اتنی بڑی ہو گئی جتنے ہالز ہیں جتنے آڈیٹوریمز ہیں سکول کے سب میں ہمارے ہاں بچے افطار کا انتظار اسے نہیں کرتے کہ افطار کرنا ہے افطار کرتے ہی وہ فوراں بھاگتے ہیں کہیں قرآن مجید کی کلاس اور تقریباً رات آٹھ بجے سے دس بجے تک ہمارے قوم کے بچے اس کا مطلب ہے بلال بھئی کتب آن لائن کے لئے تو ان کے پاس برکل ٹائم ہے کیونکہ کتب آن لائن تو اچھے بچ کے پانچ منٹ سے لے کے ساتھ بڑے تک ہے اور اس میں ہماری بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پیش پیش ہوتی ہیں اس لئے کہ یہ کونسپ قرآن مجید کا ہے کہ انسان اگر بیٹی کی تربیت صحیح طرح سے کر لے تو وہ پورے خاندان کو منیج کرتی ہے البتہ بیٹے کی تربیت اپنی جگہ پر ہے اور قرآن مجید نے خواتین کو جتنا اترام دیا ہے جتنی عزت دیئے اس کی شاید وجہ بھی یہ ہے اس لئے کہ دیکھیں فیرون و نمرود کا ذکر آیا لیکن ملک سوا کا ذکر بھی آیا تو بڑے اترام سے کہ جب دلیل ملی تو انہوں نے دین کو قبول کر لیا اس سے حضرت مریم صلی اللہ علیہ کا واقعہ آیا اور دوسری خواتین تو قرآن مجید اسلام ہر کوئی اس بات پر زور دے رہا ہے کہ خواتین کی تربیت خوبصورتی سے ہونی چاہیے احترام سے ہونی چاہیے بیٹیوں کو اتنی محبت ملے کہ وہ راستے کے لفنگوں کی محبت کی خواہش نہ کریں ووٹس ایپ اور خدا نخواستہ دوسرے طریقوں سے ان رابطوں کو قائم نہ کریں لام صاحب بڑی عجیب سی ایک بات جو ہے وہ خبروں میں آج میں نے سنی کہ جب رمضان آتا ہے تو مسلمان جو کمیونٹی ہے مسلمان جو ہیں یہ تقریباً دو عرب مسلمان ووٹس ایپ جو ہے وہ زیادہ دیکھتے ہیں زیادہ دیکھتے ہیں اپنا ٹائم زیادہ جا کے سپینڈ کرتے ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا اور ان سے پیچھے رہنے کے لیے جب تک یہ مساجد نہیں آباد کریں گے تو تب تک تو یہ نہیں ہوگا اور بلال بی سوری میں نام صاحب میں خدا کلامی کی معذرت لیکن کالر ہمارے ساتھ ہیں اور تم سے بات کریں اسلام علیکم جی سلام ریاض خان بولو ہمارے کالونی کراچی سے جی ریاض صاحب کیسے نزاج ہیں اللہ اللہ شکر ہے آپ کو اور بلال بھائی کو اور جتنے ہمارے سما کے پروگرام کرنے والے ہیں سب کو ماہ رمضان کی مبارک بات آپ کو بہت مبارک ہو ریگولو کالر ہے ہمارے مورننگ شو کے بھی جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ یہ رات میں جو ہے سہری کے ٹائم پر پروگرام کر رہی ہیں اور اس میں جن جن کو کوئی پروگرام ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ اس پروگرام کو لوگ دیکھیں گے اور پسند کرتے ہیں میں صرف ایک بات ایک سوال کروں گا آپ سے علمائے صاحب کرام سے کہ جی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے جس طرح سے اکثر یہ گرمی ہے کراچی میں زیادہ تو یہ گردے کے مریضوں کے لیے بڑا پروگرام ہوتا ہے میرے گر میں بھی ایک بھائی ہیں پچھلے سال بھی ان کو جو ہے ایک دم گردے میں مسئلہ آگیا تھا تو کیا اس کا حدیعہ یا کیا کیا جائے کس طریقے یہ باد میں رکھیں یا اس کے کچھ پیسے جس طرح دیے جاتے ہیں یا غریبوں میں کھانا وہ تو یہ ذرہ سے ڈیٹیل اس کے بارے میں بتائیں گے کچھ صحیح ٹھیک ہے ریا سب آپ کے سوال میں نے برکل یاد کر دی ہے یہ سوال اپنے علماء سے کریں گے ایک اور کال ساتھ ہے السلام علیکم جی اسلام علیکم وآلیکم السلام رمضان مبارک کون بات کریں گے میں لائبہ بات کر رہی ہوں لخور سے جی لائبہ جی جی آپی مریعہ سب کو بلال بھائی کو رمضان کی پہلی سہری بہت بہت مبارک ہو بہت بہت شکریہ جی آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو سوال 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 میں جب آپ میں بھی لے لوں یا بلال بھی آپ کی سوال کے بعد لوں میں سوال کا دیکھ لیں پوچھ لیں خاتون اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نہیں نہیں وہ جو انکر ریاض صاحب کا جو سوال تھا ہاں حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن کریم نے جہاں روزہ کا ذکر کیا ہے مہاں کہا کتب آلیکم السیام کمان کتب آلاللزین من قبلکم لاللکم ذتکون ومن کانا منکم مریدا او علا سفر فائدت من ایام اخر کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو آئندہ دنوں میں وہ گنتی کو پورا کر لیں اب گردے کا مرض ہے گرمی کے روزے ہیں اور پانی کی شدید ضرورت ہے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ آپ وہ سردی کے ایام میں اس گنتی کو پورا کر لیں تاکہ جو ہے وہ روزے بھی پورے ہو جائیں فدیہ آگر دیں اگر ایسے مریض دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو ایسا مریض ہے کہ جو آئندہ دنوں میں گنتی کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے ایک شیخ فانی کہلاتا ہے شیخ فانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ ضعیف العمر ہو بلکہ وہ شخص کے جو آئندہ دنوں میں بھی گنتی کو پورا نہیں کر سکتا یعنی ایسا مرض ہے اس کو تو اس صورت میں یہ آسانی دی گئی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا مطلب جسمانی مرض ہے یا ذہنی مرض بھی ہو سکتا ہے ذہنی مرض تو اس پر تو بہت سارے چیزیں معاف ہوتی لیکن یہ ہے کہ جو جسمانی امراض میں مفتلہ لوگ ہوتے ہیں اور جن کے آئندہ بھی طاقت آنے کی کوئی امید نہیں ہوگی اس میں آقا جی ایک اور بڑی سخت بات جو نظر آتی ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کس قدر چاہتا ہے کہ آپ یہ رکھیں اگر آپ بیماری میں نہیں بھی رکھ پاتے تو آپ مری چلے جائیں آپ رکھیں وہ تعداد کو پورا کرنا چاہتا ہے تعداد دیکھیں اس میں دوسری ایک بات اور بھی ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے تم سے سختی نہیں چاہتا ہے پھر یہ سارے آپشن دینے کے بعد آخر میں ایک بات جو جملہ جو قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے اگر تم روضہ رکھو تو تمہارے لئے بہتر ہے اگر اس بات کو سمجھو اور جیسے بلال پھر نے شوکی آغاز میں بات کی تھی کہ اللہ پاکہ کے محبت کا پیمانہ جو دیئے وہ ماں کی محبت ہے جانجنے کے لئے تو یہ ستر ماہوں سے زیادہ اور بھی تو وہ جہاں ماں اگر ہماری جب اتنی تکلیف دیتی تو وہ پھر ہمیں منع کر دیتی تو وہ تو پھر رب کی ذات ہے میسلی صاحب آپ اس مسئلے کا کیا حال بتانا تھے ہیں یہاں پر میں آرز کروں گا بہت حکم صاحب نے واضح طور پر بات بتائی وہ لوگ جو ٹیمپرری طور پر مریض ہیں تین چیزوں کو ذہن میں رکھیں اگر روضہ رکھیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے یا بیماری ان کی الانگیٹ ہو جائے گی یا علاج میں تاخیر ہوگی یہ رخصت ہے پھر یہ تینوں صورت میں رخصت ہے اور پھر بعد میں اس کو لکھیں اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اب نہیں ہو سکتا ہارٹ کا پیشنٹ ہوگی روضہ رکھی نہیں چاکتا دویاں لینی ہے یا آج ایک فون آیا تھا کہ ایک بچہ ہے اس کا کوئی برین کا پرابلم ہے بارہ گھنٹے سے دوائی دینی ہی دینی ہے تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر روضہ نہیں رکھا من کانا منکو مریضا اولا سفرین تو اس پر بات آ جائے گی اب اگر یہ بعد میں ایسے روزے آتے ہیں جو آٹھ گھنٹے کے دس گھنٹے کے ہو جاتے ہیں وہ رکھ لیں ورنہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں جیسے کرپشن کی بیماری ہو وہ روزے رکھے یا چھوڑ لیں جائے کرپشن کی بیماری والے کی سزا موت تھی بہت لہائی تھی مختصر ترین جواب میں میسنی صاحب نے کہہ جائے جی کیوں اگر کرپشن والوں کو کوئی ٹرائل کر کے جیسے ثبوت آئے ایک بار صاف کر دیں کہ کرپشن چھوڑ دیں گے بڑے بڑے جابروں نے کیا کیا روڈ سہینی بنی بلڈوزر بنگایا اسی انجینئر پہ چلا دیا بریس سہینی بنا انجینئر کو وہیں سے ذکہ دے دیا یہ دو چار مثالیں ہو جائے نا یہ جو ڈالر کو ایک سو پانچ سے لے کے ایک سو پندرہ لے جاتے ہیں حضرت یہ جو دین کا جو سارا احتمام ہے جو لوگوں کے اوپر ہم نافذ جس طرح سے کرتے ہیں اس میں ایک مثال دوں گا میسنی صاحب اس سے بڑا خوبی واقف ہے جب ایک سو ڈالر لے کے جائیں آپ اراق میں تو وہ آپ کو تقریباً چھ لاکھ روپیہ دیتے ہیں اتنے سارے پیسے دیتے ہیں جو کہ آپ سے سنبھائی نہیں جاتے وہ کہتے ہیں یہ پیسے لے خرچیں اور آپ والے ہانا خرچیں اس کے بعد بھی وہ پیسے ختم نہیں ہوتے لیکن بہت بڑی ایک جو تبدیلی میسنی صاحب اگر میں غلط ہوں گا تو مجھے ٹھیک کیجئے گا غربت کے باوجود ہر شخص سچ بولتا ہے غربت کے باوجود ہر شخص جو ہے وہ امانتدار ہے غربت کے باوجود میں نے اراق میں جو سب سے زیادہ کمزور اور غریب قسم کی نیاز کھائیا یا کھانا کھایا کسی کے پاس تو وہ چلو کباب ہے چاونوں کے اوپر مکھن اور سالن ساتھ ٹیماتر کا اور پھر ساتھ کباب یہ غریب ترین وہاں پہ کھانا لوگ اللہ کے راستے میں پیسے نکالتے ہیں کھانا دیتے ہیں اور تربیت ایسی لوگوں کی کہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کلومیٹر یہ میں آپ کو تشبیحن نہیں کہہ رہا وہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں کوئی کسی کو کونی نہیں مار رہا سب اپنا حق اپنا حصہ جو ہے وہ وقت پہ جا کے لیتے ہیں حضور ہم نے اپنی مساجد کو بچپن میں خالی دیکھا ہے آدھ مساجد بھری پڑی ہیں بلکہ میں تو دیکھتا ہوں میں ڈیفنس میں جاتا ہوں فیز بان کی مسجد میں تو جتنے پروپٹی ڈیلرز ہیں ماشاءاللہ وہ اپنی جائے نماز بھی لے کر آتے ہیں کہ کسی اور کی جائے نماز پہ شاید نماز پڑھنا شاید ان کے لئے ٹھیک رہا ہوں طہارت اور پانتیزگی کا اتنا بڑا میار لیکن اس کے باوجود وہ جو تربیت تھی ہماری کہ ہم نے زنجیریں نہیں ڈالنی تھی اپنے لوٹوں کو اور پانی پینے والے گلاسوں کو وہ تربیت جب نہیں نظر آتی تو حضور پھر دل میں ایک گنجائش تو پیدا ہوتی ہے دیکھیں میں ایک بات باہرس کروں کہ ایک مرتبہ میں 1989 کی بات ہے یہ کافی عرصے کی حج پر تھا اور ایک شخص ایک جوس کی دکان پر میں بھی کھڑا ہوا تھا وہ شخص بھی تھا اس کے پاس ایک بوری تھی اس پر معمولی سی سٹلی بندی ہوئی تھی وہ اتفاق کسی کا پاؤن لگ گیا تو وہ زمین پر گر گئی اور معلوم یہ ہوا کہ ڈالرز اور پاؤنز اور ریالز اس کے اندر بھرے ہوئے تھے وہ زمین پر گر گیا وہ اتمنان کے ساتھ جوس پیتا رہا اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ اس کو کوئی لوٹ کر چلا جائے گا یہ کونسا ملک تھا یہ سعودی عرب مدینہ منورہ کے یہ بات ہے اب وہاں جو ہے یہ کھڑا وہ پی رہا تھا اور اس کے بعد پاکستانی کم جاتی ہیں پاکستانی بھی بہت ہوتی ہیں میں بھی پاکستانی تھا وہاں جا کے وہاں جا کے سب سکون میں ہوتے ہیں پھر کیا ہے اس نے اتمنان سے جوس پیا گلاس دیا اس کو پیمنٹ کی اور اس کے بعد اس کو سمیٹا اور بوری کو بند کر لیا وجہ کیا ہے کہ وہاں اگر کوئی لوٹ مار کرنے والا ہے چوری کرنے والا اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا ایک ہاتھ اگر کٹتا ہے نا تو لاکھوں ہاتھ پیچھے چلے جاتی ہیں تو جیسے اب بیسیمی صاحب نے کہا کہ اگر یہ صداوں کا جو صحیح معنی میں نظام ہے اس کو نافذ کر دیا جائے تو آپ یقین جانیے کہ یہ سارا کرپشن یہ ساری چوری یہ ساری لوٹ مار اور یہ جو سارے بینک بیلنس سے یہ ختم ہو بیسیم صاحب آپ کو کبھی حیرت نہیں ہو تیس بات پہ کہ ہمیں اس کا حل پتا ہے لیکن مسئلہ پھر ختم نہیں ہوتا بیماری کا ہمیں دعائی پتا ہے لیکن بیماری ختم نہیں ہو رہی صرف بیماری ختم کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ نمبر ایک نیت ہے اور نمبر دو ارباب اقتدار کا اختیار ہم دونوں سے ذرا دور ہیں حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک جملہ میں دور ایٹ کرنا چاہوں گا کہ مرد کی تربیت کرو تو معاشرے کی تربیت ہوتی ہے عورت کی تربیت کرو تو نسلوں کی تربیت لیکن یہاں پر حضرت علیہ السلام کا فرما نے آپ نے فرمایا کہ حکومت کفر سے چل سکتی ہے ظلم سے نہیں چل سکتی ہے جب یہاں پر 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں لوگ کیڈلی کے مریض بنتے جائیں بیجلی مانگتے ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہمیں شیڈیول دے دو لوڈ شیڈنگ کا لو بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ جو ظلم ہے نا اس ظلم کی وجہ سے یا امام زیادن آبزین السلام نے فرمایا قادل فقرو این یکون کفرا بہت نزدیک ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے جائے لوٹیک پر چین لگانے کی کیا بات آپ کر رہے ہیں میرے پاس وہ گاڑی ہے جو دیڑ دو کرو روپے کی ہے ایک آدمی کے پاس چلنے کے لئے جوتے نہیں ہیں تو اسلامی پاکستان جو اس میں یہ مسائل حل ہو جائیں گے سعودی عرب کا ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ہم اس پر پہنچے ہمارے کافلے کی بریفکیز یہاں رکھی تھی ایک دوڑتا دوڑتا آیا بریفکیز بھی لے گیا ڈالر بھی لے گیا تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں جب تک قانون نافذ کرنے والے محترم نے جو فرمایا خود حکمران عدل کے مطابق آگے نہیں بڑھیں گے لیکن روفی بھائی آپ کا کلام سننا ہے وقت پہ جانا ہے لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوا جاؤں گا اور یہ سوال کے طور پر جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ واپس آکن سے پوچھنا ہے میں جتنے دن رہا چودہ دن رہا اور میں اپنے بیگ میں دو سپیر جوتیاں لے کے گیا تھا اس در سے کہ جوتی ضرور چوری ہوگی میری جوتی چوری نہیں ہوئی جب میں کھلی سڑک پہ بھی چھوڑ کے چلا گیا حضور یہ اتنی بڑی جو تبدیلی ہے اس کا تعلق مجھے نہیں لگتا حاکموں سے ہے یا غربت سے ہے مجھے لگتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ صرف علماء اکرام سے ہے کیونکہ ان کی مساجد جو ہیں وہ بچوں سے اور علماء سے بھری پڑی ہیں اچھا میری آپ پر ایک دنیا کہنا چاہتے ہیں بلان بھائی آپ نے ساری چیزوں سے فسکرہ کیا ایک بہت ضروری بات ہے کہ اگر آپ کے دو بچے بھی وہاں پر کوئی خاتول یہ ہاں پر ایک بہض ہے اچھا آپ کی ابھی ٹیکنک سے تو اوڈیو مسئلہ ہے میں سر وطاپ آپ کی طرف آؤں گی مجھے بریک لینی ہے بریک سے پہلے روپی بھائی سے ہم کلام سنیں گے اور بریک کے بعد ایک اور کلام سنیں گے اور کیونکہ آہاں غفار صاحب ہے تبہ نبی کے لیے بہت کچھ آتا ہے ٹھیک آل دامن بھر دے یا اللہ اوہ درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ پھر چاہے دیوانہ کر دے یا اللہ درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ میں نے تجھ سے چاند ستارے کب مانگے میں نے تجھ سے چاند ستارے کب مانگے روشن دل بیدار نظر دے یا اللہ پھر چاہے دیوانہ کر دے یا اللہ سورج سی ایک چیز تو ہم سب دیکھ چکے سورج سی ایک چیز تو ہم سب دیکھ چکے سچ مچ کی اب کوئی سہر دے یا اللہ سچ مچ کی اب کوئی سہر دے یا اللہ یا دنیا کے زخموں پر مرہم رکھ دے یا دنیا کے زخموں پر مرہم رکھ دے یا میرا دل پتھر کر دے یا اللہ پھر چاہے دیوانہ موسیقی 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 کمال کس کا عوج کمال میہا میمدار مصطفی بےمثار میہا میمدار مصطفی بےمثار ان کا جود و کرم دشمنوں کو اماں دست جازد کنکری کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمت لا زبان روک دے تو حرام حکم دے تو حلال کس کا عوج کمان میمہ میمدار مصطفی بے مثال مینہ میمدار مصطفی بے مثال وہ اشانہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ ہن کے اٹھیں دوبا سورج مڑے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہوں تو رکے گردش مہ حسان کس کا عوج کمان میمہ میمدار مصطفی بے مثال مینہ میمدار مصطفی بے مثال سلامت رہیے سلامت رہیے ماشاءاللہ یہ میں عدیب رائپولی صاحب کا کلام ہے اور فیصل نقشبندی صاحب سے پڑھا ہے آپ اتنا سارا کچھ یاد کیسے رکھ لیتے ہیں یہ امانت ہے ماشاءاللہ آپ لوگ جو بات کر رہے تھے بھی پورے وقت مجھے مرہوم جمال سانی کے چند شیر یاد آئے ویسے تو ہر زمانے کو چاہت ہے آپ کی پر ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی یہ پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے آہا مجھے طرح زمانے کو چاہت ہے آپ کی پرندینوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی ان کو نہ سب کپاس نہ ان کو نہ سب کپاس نہ ان کو شرف کا دیا یہ آل آپ کی ہے یہ امت ہے آپ کی کشکول لے کے پھرتی ہے خیرات کے لیے جس کون کو نصی رفاقت ہے آپ کی اور سب اہل خانہ اپنی غرص کے غلام ہیں اس گھر پہ پھر بھی چشمِ انعیت ہے آپ کی اور حاصلِ کلام شیر جائے اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ قسر اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ قسر یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ کی اور ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی سبحان اللہ انہوں نے ایک ہی ناتیا کلام لکھا اور پھر انہوں نے مجیہ دیا اللہ ان کو غریقِ رحمت ہے کیونکہ لہور میں اور بہت سارے شہروں میں ابھی سے سیری کا وہ احتمام کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے کہ روزہ دار اپنا پہلا روزہ رکھیں طبعے نبوی سے اب بہت ساری چیزیں آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور آغا صاحب نے تو آج سپیشلی کیونکہ مجھے خود بہت پیاس لگتی ہے تو پیاسوں کو جن کو بہت زیادہ پیاس کی پرابلم بھی ہے گلہ خوش کر جاتا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اور انہی جی آغا صاحب کس چیز سے آج ہم طبعے نبوی میں کس چیز پر باز کر رہے ہیں آج ہم دو چیزوں پر آجتی ہیں آج ہم کاؤنٹر پر آجتے ہیں اور ہمیں تھوڑی دے میں جوائن بھی کری ہیں سب جانتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں تو جہاں اتنی چیزیں آتی ہیں اس میں خجور بھی گاتی ہیں کھانے پینے کی چیز میں خجور آتی ہیں ہم سب آجتے ہیں خجور ہے وہ انسٹنٹ انرجی پر آجتے ہیں اور جو لوگ خجور سے روزہ کھولتے ہیں ان کو جسم کے کسی بھی عزت جس کیمیکل کے ضرورت ہے وہ خجور کے اندر بات کرتے ہیں ایک چیز میں سوچتا ہوں کہ ہمیشہ سے بچوں نے کہا ہم خجور سے روزہ کھولتے ہیں اچھا آپ کیوں خجور سے روزہ کھولتے ہیں بڑے سوال جواب ہوتے تھے لیکن اب سائنس نے بتا دیا کہ خجور کس قدر امپورٹنگی اگر خالی پیٹ کو خجور دیں تو وہ کتنا اچھا ڈیل کرتی ہے بالکل ٹھیک بات ہے لیکن میں آپ سے ایک چیز رس کروں یہ جو پورا دین ہے نا یہ میرا خیال ہے بہت مختصر سے لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو صرف ایک جملے دی وہ یہ کہ جو تمہیں دے دیا وہ لے لو جس سے منع کر دیا وہ چھو دوسری بات آپ نے فرمایا خجور سے روزہ کھولو کیا کیوں کیسے یہ انسان کی عقل کے گھوڑے ہیں مگر جب حکم کی بات آ جائے تو وہاں پر عقل کے گھوڑوں کی بات نہیں ہے وہاں صرف حکم کی بات ہے اور کچھ سلامت رہیے آغا صاحب جو بات میں آج سب سے پہری بات کرنا چاہتا ہوں اچھی اپنے بات کے خجور کھا بھی لیتی ہیں اچھا خجور کے بارے میں جو بہت ایک مشہور حدیث ہے اور آج کل اس پر بہت زیادہ لوگوں نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا اور کاروبار بھی اور وہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خجور کو گھٹھلیوں سمیت دل کے لیے دل کے امراض کے لیے استعمال کریں اچھا تو ابھی مجھے تو دل کا کوئی عرضہ نہیں لیکن میں نکال دیں نکال دیں نکال دیں دیکھیں اس کے پیچھے جو حدیث مبارکہ ہے وہ بہت سارے اصولوں کو تیہ کر دی مثلا حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ مجھے سینے میں تکلیف ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا جب آپ نے ہاتھ رکھا تو آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میرے دل تک اتر گئی آپ نے فرمایا کہ تمہیں دل کا دورہ پڑا ہے تم جاؤ حارس بن قلدہ سے علاج کراؤ کہ وہ ماہر طبیب ہے اور اس کے ساتھ بدینے کی اجوہ کھجوریں گھٹھلیوں سمیت سات عدد استعمال کرو یہ اصل میں مسجھ دیکھیں کہ خود تو دے دی اپنی رحمت تو جو ہے وہ کر دی لیکن سات نے کہا کہ جاؤ بھی جاؤ بھی دیکھیں اب دیکھیں اصول کیا تھا ہو رہا ہے علاج کرو علاج کے لیے ماہر طبیب تلاش کرو ماہر طبیب کون ہے حارس بن قلدہ ایک تاریخی حقیقت ارض کرتا ہوں کہ حارس بن قلدہ مسلمان نہیں ہیں اچھا لیکن ریفر کون کر رہا ہے نبی کن سر اس نم دوسری بات جو خجور ہے اس کی گھٹھلیوں سمیت استعمال کرنے کا حکم ہے جو گھٹھیاں پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ گھٹھلیوں کی تاثیر اس سے بھی زیادہ پاورڈر بنا کے اور ہم نے آج جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پاورڈر کی سکھا کے پاورڈر سکھا کے پاورڈر ہم نے استعمال کیا لیکن جو اب عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوائی مقدار کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو خجور کی گھٹھلیاں گھٹھلیوں سمیت ان خجوروں کو استعمال کرتے ہیں پیس بنا کے استعمال کرتے ہیں ہم نے بھی آج جو کوشش کی لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی وہ یہ کہ خجور کی سات عدد خجور اس کے اندر اتنی ہی گھٹھلیوں کا پاورڈر ایڈ کر لیں اگر اسے عابر زمزم کے ساتھ لیں تو کیا بات ہے یہ شفا ہی شفا ہے ہر صورت میں انشاءاللہ صالح روح کو بھی شفا مل جائے گی صرف یہ نہیں کہ جسم کو شفا ملے گی اور آغا صاحب آپ سے بات کرنے کے لوگ بھی کرار ہوگی آغا صاحب طبع نوی کے آج کاؤنٹر میں کھڑے اور انشاءاللہ رمضان ہی ہمارے ساتھ رہیں گے کالر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم مدیہ وعلیکم اسلام جی رمضان مبارک مدیہ آپ کو بھی رمضان مبارک علماء صاحب کو بھی اور اسلام علیکم کون سا بات کر رہے ہیں میں احمد بات کروں اسلام علیکم مدیہ پہلے یہ مجھے ٹب نوی کی بات کر رہی اور ان سے پوشید یہ علماء صاحب سے کہ کھجور کن چیز پر مدیہ کھا سکتا ہے کوئی بیماری ہو تو وہ کھا سکتا ہے کس چیز پر اور میں دو امید مجھے بلال بہی سے بات کر رہے ہیں جی بلکل کیجئے بسم اللہ جی اسلام علیکم بلال بہی جی حرکم کیجئے بلال بے میں آپ کا پروگرام رو سنتا ہوں بلال بے اپنے پیشلے ٹاپک پر جب آپ کرپشن پر بات کر رہے تھے بلال بے میں ایک چھوٹا سا پائنٹ ہے کہ ہم لوگ کتے گورنمنٹ گر رہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی آئین میں شکھ ہونا چاہیے جس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ اس پر افعیار آج ہے کرپشن کے خلاف اس کو لیشن اسمبلی کا لیشن تب تک ہو رہے ہیں جب تک وہ اپنے کو کلیر کرواتا آپ کی سوال میں علماء کرام سے ڈسکس کرتا ہوں آپ سنتے رہیے گا سلام علیکم جی اسلام کان ساب بات کے ہیں جی میں پشاور سے ہوں شفیق خان بول گیا ہوں شفیق خان صاحب آپ کے حضر روزے بہی بہت 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 حضر روزہ میں اس پر کیسا لگ رہے آپ کو ماری ساتھ روزہ مناکگی پہلے مجھے یہ بتائیں جو پشاور میں اگلے روزہ ہوتا تھا جی جی یہاں پر ایک اچھا اللہ کا شکر ہے کہ آپ بلکل ایک جگہ روزہ ہو گیا ہے مجھے بڑا مزا آ رہا ہے آپ کو رمضان مبارک ہوئی آپ جو کن کرے کہ میں آپ کے پروگرام روزہ دیکھتا ہوں سوکر سے اور میں بڑا ہو گیا ہوں میں آئے دس سال سے اگر اس پر رکھا ہے اچھا اچھا اور میں ابھی روتا ہوں سید کے ہاتھوں میں ماتم کرتا ہوں ہجی رسکو کے لیالہ میں روزہ کیسے جا رہا ہے ایسے نانا پریشان نہ ہو آپ آپ کا بہت شکریہ کول کا آپ شو دیکھتے رہے اور جیسے بھی آپ نے بولا کہ عمر آپ کی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ نہیں روزہ رکھا رہے ہیں ہم نے بات کی مزید بات بھی کر دیں گے ایک اور کولر صاحب ہے السلام علیکم چلی کولر میں بات میں رہتی ہوں آغاز صاحب پہلی چیز ہم کیا بنا رہے ہیں پہلی چیز تو میں نے آپ سے احس کی جو چیز آپ نے بھی کہی تھی کہ پیاس بہت لگ رہی ہے اور کراچی میں جو ہے وہ کیا الیکٹری کا تو آپ کو پتا ہے وہ تو بیسے نراز ہے غصہ ہے بجلی بھی نہیں آنی آپ شاید 39 کہہ رہی ہیں مجھے تو میری اطلاع جو ہے 49 سوری 49 سوری 49 جی بہت زیادہ ہونے والی ہے اور میں یاد کروں تو آج سے دو تین سال پہلے کراچی میں ہزاروں کے اعتباس سے امبات ہوئی تھی اس لیے کہ لوگوں کو گرمی کو ڈیل کرنا نہیں آتا تھا اور اس کے علاوہ ڈیل کرنے کے لئے نے کیا 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 میں نے قبرستان میں جو ہے وہ جگہ آر بنالی ہیں یعنی کہ اس سے ہیڈ بیو سے نہیں ڈیل کر رہے قبروں کی طرف رکھ موڑ دیا تب سائن صاحب تھے ہمارے جی میری ترخواست یہ ہے کہ جو اگر میں طبع نبوی کی بات کروں تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بخار کو برا مت کہو اس لے کہ وہ بھی تمہارے لئے نعمت ہے اب آج کی تحقیق اگر میں دیکھوں تو میرے جسم میں اگر کسی قسم کا وائرس ہے کسی قسم کا بخار ہے تو میرا جسم بخار پیدا کرے گا تاکہ اس جراسین کا مقابلہ کرے اگر میں لیچر کی بات کروں تو ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ پانی ابال کر پیو کیوں ابال کر پیو اس لیے کہ جب ابلے کا پانی تو اس کے اندر جو بیکٹریات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آج کل جو شدید گرمی پڑھ رہی ہے آپ یہ دیکھیں گرمی ہمیشہ اس موسم میں پڑے گی جب گندم کو پکنا ہوگا بلکل اور اگر اتنی گرمی نہیں پڑے گی تو گندم نہیں پکے گی میری درخواست یہ ہے کہ جب بخار کی کیفیت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ اپنے اوپر پانی انڈین لیتے تھے مشک اپنے سر پر ڈال لیتے تھے بخار کی شدت کو اس کی حدت کو کم کرتے تھے اور یہی درخواست میں اب لوگوں سے کروں گا کہ جس کو گرمی لگے کیونکہ ڈیل کرنا نہیں آتا تھا کسی شخص کو اٹھایا فورن ایمولنس میں ڈالا ایمولنس میں ایسی نہیں تھا چاروں طرف سے دروازے کھلے اور کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں شدید گرمی میں بابا جی کو ایمولنس میں لٹایا جب تک وہ ہاسپیٹل پہنچے تب تک وہ جا چکے تھے صرف اس لیے کہ ڈیل کرنا نہیں آتا تھا میری درخواست یہ ہے کہ ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے پانی کا استعمال سیکھئے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی شخص آپ کو ایسا ملتا ہے جسے گرمی لگ رہی ہے سب سے پہلے اس کے ہیٹ سوک پہ سب سے پہلے اس کے سر پر اس کے جسم پر پانی رہ لیے اور اگر آپ نے ایمولنس میں لٹا دیا ہے تب بھی ایک عمل وہ یہ کہ تولیہ لیجئے گیلا کیجئے اس کے سر پر اور گردن پر رکھئے تاکہ کمپیرٹیولی ہم اس کو سیفلی ہسپیٹلزہ پہنچا سکتے سری اچھا آپ جلدی سے مجھے بتائیں پیاس کا تاکہ کس میں بریک پہ جانا مجھے یہ جن لوگوں کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے ان لوگوں کے لیے کھیرہ کھیرہ اس لیے کہ کھیرہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اور کھیرے کو ہمیشہ نبی کریم صرف سے بڑی کیا ہم سہری کے ٹائم پی سکتے ہیں بالکل پی سکتے ہیں بنا لیں ابھی اس میں بہت تھوڑا سا میں چار سے لے کے پانچ چھوٹے 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 ڈالنا ہوں ادرک کے یہ تو ہم ڈی ٹاکس والا پانی بناتے ہیں اس میں بھی ڈالتے ہیں پودینہ کھیرہ اور ادرک جی اچھا وہ ڈی ٹاکس والا پانی ہم بناتے ہیں میں سیٹ کرتا ہوں اس میں جو بہت امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ جو طب ہے اس میں ڈی ٹاکس کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے جتنے بھی گندے مادے ہیں ٹاکسنز ہیں وہ خارج ہو رہے ہیں اس میں کمپیرٹیلی منیجمنٹ کی صلاحیت تو ہے اخراج کی صلاحیت میں یہ جناب وہ ڈرنک ہے جس کے بنانے کے بعد اگر آپ صبح سہری میں لے رہیں تو اس سے پیاس کی شدت میں کمی آ جائے گی اس طرح کے بہت سارے ڈرنک سے آج ہم نے ایک پہلے ڈرنک کے بات کی ہے جس کا تعلق کہیں نہ کہیں طبیق علیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب سے ہے اس کے لئے ہم نے آج یہ بنایا ہے اور انشاءاللہ ہمیں پرگیام میں چلتے رہیں گے تو نئے چیزیں بناتے رہیں گے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کون صاحبات کر رہے ہیں میں مجھے ہلو اسلام علیکم بھئی ٹیسٹنگ اورنری چل رہی ہے آپ کی ہلو میں دوسری کالر لے رہتی ہوں اسلام علیکم جی علیکم السلام جی کون صاحبات کر رہے ہیں میں ہلو جی جی ہلو والیکم سلام جی کون صاحبات کر رہے ہیں میں جی پشاور سے راشد بہر رہا ہوں جی جی راشد دھائی آپ پر حمزان مبارکو بہت 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 سلام علیکم سلام علیکم میں مبتلا ہوں اور اس پلسلے میں میں کافی طبیبوں کے پاس پھی رہا ہوں تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میرے لزاج سرد ہے اور خوشک ہے آپ علاج چاہتے ہیں یا کوئی دوا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے علاج بتا دیں کہ میں کیا کیا ایسا کروں بڑا مشکل سے بات ہے اس یہ کہ آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں بڑی طویل بات ہو جائے گی تو میری درخواست دو چیزیں ارز کروں کہ اگر جوڑوں کا درد ہے تو بیٹا اس طرح چینل پر بات کر کے میں آپ کے جوڑوں کی تشخیص بھی نہیں کر سکتا صحیح دوا بھی نہیں دے سکتا ایک کومنسی دوا آپ سے ارز کرتا ہوں حب سورنجان سورنجان کو انگلش میں کالچکم کہتے ہیں اور کالچکم کے حوالے سے دنیا میں بہت ساری دوایں موجود ہیں لیکن حب سورنجان اگر آپ استعمال کریں تو یقیناً آپ کے مرض میں افاقہ ہو جائے گا بہت شکریہ جی آپ کی کال کا ایک ڈرنگ جس میں ہم نے کھیرا ہم نے ادرک اور ہم نے پدینہ ڈالا ہے اور اس کو بنا کے اگر ابھی آپ لوگ سپیشلی جن بچوں نے سکول جانا ہے کالجز جانا ہے ان سب جگہ اور لاہور والے کیونکہ سپیشلی ان کا روزہ جو ہے وہ آپ سے چھے منٹ رہ گئے ہیں وہ جلدی جلدی سے کھالیں اور پانی ضرور پی جائے گا اور اس کا ویسے ٹائم نہیں ہوگا لیکن اگر دیکھا ہوگا تو جناف چھے منٹ میں یہ رام سے بن سکتا ہے پانی ضرور پیئے ہیں لاہور میں کیونکہ ازانے ہیں فجر کا وقت ہونے والا ہے اگر یہ نہیں پی سکتے ہیں فوری طرح دہی ضرور کھالیں دہی فوراں کھالیں کیونکہ چھے منٹ رہتے ہیں تو جلدی جلدی سے جناف آپ اپنے جو ہے وہ سہری جو ہے مکمل کر لیجئے لاہور میں ازانے فجر کا وقت ہونے والا ہے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جب بریک سے ہم واپس آئیں گے ہمیں ساتھ امیتین ہیں آج کا ٹاپک ہے آپ کے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ آج ہم یہاں پر کہیں گے کریں گے کہیں میں جائے گا چھوٹی سی بریک کے بعد مجھے امیتین ہیں اللہ 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 میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ تُو رحیم میرے اللہ اللہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا اور جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت ہی میں نہیں داخل ہوگا بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کیونکہ سہری کا وقت اور یہ جو کہ پہلی سہری ہے اس ماہ رمضان کی تو گھروں میں بہت ہی زیادہ احتمام کیا گیا ہے اور یہاں پہ بھی احتمام کیا گیا ہے تو جس کے لیے میں دل پسند کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جس کے توسط سے ہم نے اس سہری کے دستخان کا احتمام کیا ہے اور گھروں میں جو احتمام ہوتا ہے تو اس میں ایک چیز میں مجھے سب سے زیادہ یاد آتی ہے میرے بچپن کی یاد جی سے وابستہ ہے وہ چوری بلال بھی آپ کی ویسے یاد جی سے وابستہ ہے اس کے بعد کچھ نہ کہیں چوری میں گفتگو ختم ہو جاتی ہے اور کیونکہ میں نے جب یہ بات اپنی خواہش کا ادھار کیا تو ایک میری امی اگر لاہور میں تو ایک امی میرے ساتھ اس دستخان میں بھی بیٹھی ہے کدھر گئی؟ آنٹی اچھا اندر ہے وہ آنٹی اندر چلی کہ بھئی ماروک کی اممہ جو کہتی ہے پیشلے رمضان بھی ہمیشہ سے بنا کر لے کر آتی ہے تو آنٹی تکی میسیج پہنچ گیا ہے آج کا جو خاص ٹوپک ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا امرا کا نام یہاں پہ موجود ہے وہ ہے دین، در اور دنیا کی اور بلال بھئی آپ سے مر ایک سوال ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں یہ ہے کہ آپ صرف درد دیں اور اگلے کی دنیا کی بیچے پڑ جائیں لوگ اپنے بارے میں اپنے دین کے بارے میں اپنے آپ کو درست دینے میں اور اپنی دنیا سوالنے کی بھی کچھ کرتے ہیں یہ کیوں ہے؟ اگر علماء اکرام سے اجازت ہو تو ایک پہلے بات عرض کر دوں دیکھیں ایک بہت بڑا فرق ہے اگر آپ احادیث کو دیکھیں تو جس دور کو ہم کہتے ہیں دور جہلیت اس دور میں لوگوں کے وہ کردار ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کردار بھی ہو سکتا ہے ابو جہل کو قتل کیا جا رہا ہے سینے پہ لوگ جڑھے ہوئے اور وہ صحابی کو کہتے کہ کہتے ہیں میری گردن کو نیچے سے کٹنا کیا داز ہے ابو جہل کا نیچے سے کٹنا کیونکہ مجھے علم ہے تم نے میری گردن کو نیزے پہ لگانا ہے تو لوگوں کو پتا چلے کہ سردار عرب کی گردن ہے یہ مزاج ان کا دیکھیں یہ دور جہلیت کے لوگ ہیں جن کو جہالت کا دور کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے میرے اونٹ کا سودا کیا اور اونٹ کا سودا کرنے کے بعد وہ مکر گیا اس نے میرے سودا نہیں کیا وہ میرے اونٹ لے کے چلا گیا تو آپ چلیئے میرے اونٹ لے کے دیجئے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بدترین دشمن ہے نبی کو سوچنا چاہیے تھا کہ دیکھو میرا تو وہ دشمن ہے میں کیوں جاؤں گا نبی نے ایک لمحانی لیا اٹھے اور اس کے گھر چلے گئے اپنے بدترین دشمن کے گھر چلا گیا نبی آپ کردار سوچتے ہیں کیا نبوت تو ہے کردار دیکھئے کیسا ہے اور ابو جہل کو کہا دروازہ کھٹایا اور اسے کہا کہ یہ شخص کھڑا ہے بتاؤ اس کے تم نے اونٹ جو ہیں وہ دینے ہیں اس نے ایک لمحانی لگایا اس نے کہا محمد میں نے دینے ہیں تو کہا دے دو اس نے دے دی ہے اب اس کے لوگوں نے آکے پوچھا ابو جہل سے کہ ابو جہل تو اپنے اس محمد کو جو کہ تیرا دشمن ہے تو نے یہ تیرے گھر پہ آیا اور تو نے اس کی بات یوں مان لی اس نے کہا میں کیا کرتا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پیچھے فرشتے نیزے لیے ہوئے کھڑے ہیں اگر میں نہ مانتا وہ میری آنکھ میں نیزے مار دیتے کردار کی بات کر رہا ہوں میں موجزے کی بات نہیں کر رہا اس کا کردار کیسا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے فرشتے کو لیکن اپنی بات اور زبان پہ قائم ہے یہ جو مزاج ہے مجھے لگتا ہے آج حکیم صاحب کہ جو انداز ہونا چاہیے تھا درس کا اس درس کے انداز میں سے ہم نے دو چیزوں کو نکال دیا ایک تو ہم نے جو مساجد کی رونکیں تھی نا ان کو صرف مردانہ کر دیا مجھے ایک شخص نے حدیث سنائی مجھے میں نے پڑھی نہیں ہے میں نے سنی ہے میسمی صاحب مجھے کم میں سنائی حدیث وہ شخص کہتا ہے کہ اس وقت سے ڈرو خوف کھاؤ جس وقت میں تمہیں بچوں کی آوازیں مساجد سے آنا بند ہو جائیں اس وقت سے ڈرو اور ہم اپنے بچوں کو نکال دیتے ہیں مساجد سے باہر کہ ہماری عبادت جو ہے وہ اس میں خلل پڑتا ہے حضور درس دینا ہے وہ ضرور دینا ہے تبلیغ کرنی ہے وہ ضرور کرنی ہے وہ دین کی کرنی ہے دنیا کی کرنی ہے میں تو دونوں کو برابر ایک ہی سمجھتا ہوں اس میں تاثیر کی جو کمی ہے وہ آج آپ بھی محسوس کرنی ہے میں بھی محسوس کروں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک حدیث شریف ہے کہ حاسبو قبلان تو حاسبو اپنا محاذبہ خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاذبہ کیا جائے تو ہم جیسے مولا اس نے بہدر شاہ زفر نے کہا تھا کہ نتحال کی جب ہمیں اپنے خور رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر اور پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی بران آ رہا ہے تو ہمیں اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے اور قرآن کریم کہتا ہے لِمَا تَقُولُنَا مَالَا تَفَلُونَ کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو جو تم کرتے لیں قرآن کہہ رہا ہے نا قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ قرآن نے کہا نا اب نبی قرآن تو اللہ کی بات ہے میں تو نبی کی بات کو بھی مانتا ہوں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں جب اللہ نے کہا کہ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہوں تو یہ بات میرے ایمان کا حصہ کیوں نہیں بن پائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی رشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحوکم اللہ و یقفر لکم ذنوبکم دین سوائے محبت یہ کسی جس کا نام ہی نہیں ہے ذرا پھر سے کہیے کہ انہوں نے سنا نہیں ہے جی آہا آہا سنیے گا یہ سنیے گا اللہ سبحانہ وتعالی رشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی دین اللہ سے محبت کرام ہے اس لیے کہ اطاعت میں لذت اسی وقت آتی ہے جب کسی سے محبت ہو اور انسان کی فطرت میں ہے کہ جو عظمت والا ہو اس سے محبت وہ کرتا ہے جو اس کا پیدا کرنے والا ہے اس کا خالق ہے اس کا مالک ہے اگر اسے پتا چل جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جب تم دعویٰ کر رہے ہو کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تم اتنا کام کرو رسول کا اعتباہ کر لو اعتباہ رسول کرو نتیجہ کے ملے گا دو نتیجے ملے گا نتیجے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا یعبیبکم اللہ اور پھر صرف یعبیبکم اللہ نہیں وَيَقْفِلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ رمضان کا مہینہ تو گناہوں کے معافی کا مہینہ ہے تو اعتباہ رسول اللہ سے محبت کی نشانی ہے اور جب تم اعتباہ رسول کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جب آپ کی محبت میں مشہد اس زمانے میں نشابور کہلاتا تھا پیدل مدینے تک آئے ہیں اور زخم لگے ہوئے ہیں کیا یہ ہمارے کام آسکتا ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حل الدینوں اللہ الحب کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے یہی ہے پتھر بھی اگر ہم سے محبت کرے گا تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا اور ایک اور جملہ ایک شخص مری طرح تبلیغ کے لئے جا رہا تھا تو اس نے امام علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے نصیت فرما دیں ایک جملہ یاد رکھو اب عربی چھوڑ دیجئے کون کیا کہتے ہیں تم لوگوں کو دین کی طرف بلاو لیکن زبان سے نہیں اپنا کردہ ایسا بناو کہ ہو جائے آج ہمارا ہی کردہ ایسا نہیں تو پھر دین کیسے پھیلے گا ہم سختی پہ جا رہے ہیں ہم ڈانٹ پہ جا رہے ہیں ایسی چیزوں پہ جا رہے ہیں جو انسان کی فتت قبول نہیں کرتی ہے لا اقراف دین اس کی تشریح کی گئی ایک جملہ کہ دین کے اندر داخل ہونے میں اقراف پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ جب تک انسان خود تسلیم نہ ہو جائے تب تک دین معنی نہیں رکھتا ہے ہم اپنے بچوں کو دین سکھاتے نہیں ہیں دین اس پہ سوار کرتے ہیں مسلط کرتے ہیں اگر میں ڈیفنیشن آپ سے پوچھا علامہ صاحب تو دین کی ملے ڈیفنیشن بتائے گا اور ساتھ میں میں درس کی بات نہیں کر لیکن میں دنیا کی ڈیفنیشن آپ سے جاننا جاؤ کہ دنیا کی کیا ڈیفنیشن ہے اور دین کی کیا ڈیفنیشن ہے دین کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ اند دینہ اند اللہ علیہ السلام یعنی زندگی کا راستہ آپ یہ کھا رہے ہیں اس کو کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں آپ کو زندگی کی ہر چیز واشروم سے لے کر قبر میں دفنانے تک آپ کی زندگی کا راستہ اسلام دے رہا ہے آپ پہ ٹھیک ہے اور اگر اس پر آپ نے عمل کیا آپ کامیاب ہیں عمل نہیں کیا تو ویسے ہی دیکھیں ابھی وہ نے کہا کہ سائنس آپ ہی نہیں شاید کہا کہ سائنس نے آب پروو کیا سائنس تو ابھی دو سو سال کی بچی ہے ویچاری اے 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 ٹھیکہ ہم نے یہ کہا سائنس ابھی دو سو سال کی بچی ہے ابھی سٹیم سیل کی تیگی کہا رہی ہے ابھی فلاں تیگی کہا رہی ہے اللہ تعالیٰ تو خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہ جانتا ہے یہ فائدہ مند ہے یہ نقصان دے حدیث میں رات کو مشلی مت کھاؤ اور اگر کھاتے ہو تو خجور ساتھ کھاؤ اگر اقتباہ تو وہاں بھی آگی نا یہاں بھی اقتباہ آگی اب آپ سے درخواست کروں گا یہ جو امام جعفر کے پاس ایک صاحب گئے میں نے اس روایت کو یوں پڑھا تو انہوں نے کہا میں تبلیغ پہ جانا ہوں تو مجھے ہدایت فرمائیے تو آپ نے کہا کوشش کرنا تو میں بھولنا نہ پڑے تو یہ جو ایک حصہ ہے ہماری تربیت کا اس میں میں بالکل اس بات کو ٹویسٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دین اگر زندگی میں نہ ہو تو پھر کیا خامی کیا رہے گی کیا خلا کیا ہوگا کیوں ضروری دین اگر ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوگا تو ہماری زندگی اس راستے پر اس جادہ عمل پر نہیں چل سکے گی جو اللہ رب العزت کا بتایا ہوا ہے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نہیں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لوگوں نے آ کر بتایا کہ مدینہ میں ایک عورت ایسی ہے جو کہ روزے کی حالت میں لیکن وہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے برا بھلا کہہ رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بلا کر اس سے سامنے کھانا رکھ دیا اس نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں روزے سے ہوں آقا نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے اس لیے کہ تم نے کسی کو برا بھلا یہ آج کی عورت کے لیے جو ہمارے گھر میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا سننا اور یہ سب نہیں کہ روزے میں ہی روزے کے علاوہ بھی خیال رکھا کرے میں نے لوگوں کو دیکھا آپ جب ہم یہ مسالیں دیتے ہیں آپ کی بات بلکل بچا ہے تو ہم اپنے روزے کے ساتھ ہی اپنی بد کرداری کو کیوں جوڑ رہے ہیں میں حالت روزے میں بھی ہوں اور تقویم بھی نہیں ہوں اور گالی بھی زبان سے دے رہا ہوں جبکہ جن لوگوں کے پاس دین نہیں بھی موجود وہ بھی یہ حرکت نہیں کریں گے تو دین کی ضرورت ہے کیوں وہ میری زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آتا ہے دین میری زندگی میں تبدیلی یہ لاتا ہے کہ ہم اطاعت رب العالمین کرتے ہیں اطاعت بھی 100% بربردگار عالم 100% اطاعت اب اصلاف آت میں اطاعت اللہ تعالی کی کرتا ہوں چوری کرتا ہوں میں اطاعت اللہ تعالی کی کرتا ہوں میں نے پندرہ شبان منائی میں نے پندرہ شبان صبح صبح اسیم ایس کیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج میں کی چھٹی ہوگی حالانکہ مجھے نینداری تھی میں سچ نہیں بولتا اس کے بعد حلال اور حرام کا فرق بڑا واضح ہے میں اس کو بھی دین نے میری زندگی میں کیا تبدیلی کیا تباہ ہے جو میں نے کرنی ہے یہ جو کچھ آپ نسالیں دے رہے ہیں یہ اطاعت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کا استعمال کیا دین کا نام لیا زبان پر لیکن اطاعت رب العالمین نہیں کی اپنے آپ کو اس سانچے میں نہیں ڈالا کہ جو اللہ رب العزت سے بتایا فرض کیجئے حضرت یہ میں آرگومنٹ کے لئے صرف بات کروں فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا لالچ نا دیا ہوتا تو کیا میں نمازیں پڑھتا میں روزہ رکھتا میں کیوں دین پہ آتا خلال بھائی تھوڑا سا ہمیں بھی موقع دیں جی جی بسم اللہ میں مدد کرتا ہوں بہن کی دیکھیں آج نیوگیشن اور جی پی آر ایس جو ہے لازمی جوز بن گیا ہے جہاز جی پی آر ایس کے بغیر نہیں چلتا پانی کا ہو ہوا کا ہو ٹرین کو چھوڑ دیجے گاڑیاں نہیں چلتی ہے لگاتے آپ پھلا چلے جاتے ہیں آپ لگائیں جی پی آر ایس نیوگیشن سسٹم لیکن جائیں اپنی مرضی سے کیا ہوگا بھٹک جائیں گے خلال چلے جائیں گے مگر ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو اور پھر کہہ پیس میں جانا ہو تو اور مشکل ہو جائے گی دین بیس سف جی پی آر ایس سسٹم ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم کو زندگی میں لزدت حاصل کرنی ہے اور سکسس حاصل کرنا ہے اس لیے کہ سکسس سے مراد صرف یہ دنیا نہیں ہے آخرت بھی ہے تم اس جی پی آر ایس کو قبول کرو اور آگے چلے جاؤ دیکھ لینا جی پی آر ایس صحیح کمپنی کا ہے کہ غلط کمپنی کا ہے مقصد کیا صرف یہ ہوا کہ یہ جو گوگل ہمارا دین کا جو گوگل ہے یہ آپ کے جو جی پی آر ایس سے مراد کہ یہ ہمارے علمائی دین تو نہیں ہے جو کہ بیٹ کے میمبر میں اسلام کی بات کر رہا ہوں قرآن اور سنت لیکن جی پی آر ایس بھی ہمیں منزل تک پہنچاتا ہے علماء بھی تو ہمیں منزل تک پہنچاتے اس کی پہچان بھی تو علماء نے دینی ہے نا ہمیں علماء کی تاریف تو امام جافر صدی اللہ علیہ السلام نے باوت کسی نے پوچھا آپ فرماتے ہیں علم کی پیاروی کرو تو آپ ہمیں دیفینیشن تو دیں آپ کوئی لمبی چاوڑی دیفینیشن نہیں دی آپ نے فرمایا کہ جس کا قول اس کے فیل کی مطابق ہو وہ علم ہے وہ علم ہے اس نے سو ہزار کتابیں پڑھنا ضروری نہیں آغا صاحب آپ کو شاید کرنا چاہے ہیں اس کا قول اس کے فیل سے مطابق ہے گفتگو تھی اس نے دو تین جمعے آپ نے میرا دنیا کیا ہے دنیا آخرت کی کھیتی مختصر ترین جواب اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے عامال کو بہتر کرنا رستہ کیا ہے تو ڈاکھ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا آغا صاحب کہ ہم بنیادی طور پر سب لالچیں ہیں نہیں بات یہ ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں روزہ کیوں رکھتا ہے سواب کے لیے سواب کے لیے نہیں روزہ کا بدل کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے رب ہے روزہ کا بدل میں خود ہوں اللہ کی رضا ہے اگر آپ جنت کے لیے کریں وہ بھی اسی ہے ناکہ تمہیں جنت میں جانا ہے اگر اللہ کہے کہ مجھ سے محبت کرو اور دوزخ ملے گی تو میں محبت کیوں کروں گا سر میرا خیال ہے میں بلا کم علم آدمی ہوں کہیں اصلا نہ ہو کہ کوئی غلطی کر دوں لیکن اگر تمنا اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی نہیں ہے تو پھر سب کچھ بیکار لیکن حضرت رابیہ بسریہ آدھی قلندر مانی جاتی ہے وہ ایک مرتبہ بڑی زیادتی والی باد ہے پوری کی پوری قلندر ہے لیکن آدھی مانی جاتی ہے وہ خاتون ہونے کی حیثیت سے وہ ہاتھ میں ان کے جلتی ہوئی لکڑی تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ پانی کا برطن تھا تو کسی نے کہا کہ یہ کیا دونوں چیزیں آگ اور پانی لے کر آپ جا رہی ہیں کہنے لے کہ اس آگ سے میں جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں اور اس پانی سے میں دودخ کو بجا دینا چاہتی ہوں کہ لوگ جنت کی لالچ اور دودخ کے خوف سے جو ہے عبادت کرتے ہیں اللہ کی جو ہے اطاعت کے تحت اگر وہ عبادت کریں گے یہ خالص بات ہے نا لیکن اس خالص بات کو اچیو بھی تو کرنا نا میزنی صاحب اس کے لئے میں اٹھ کروں آپ کی بات کو تراتا آگے بناتا ہوں لیکن انسان جو ہے وہ کچھ فطرتوں کے ساتھ پیدا ہوئے اس فطرت کے ذریعے انسان کو اللہ کی طرف لے جائے جاتا ہے اسی لئے عمر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا انسان عبادت کرنے والے انسان تین قسم کے ہیں ایک غلام ہے جو جہنم کے ڈر سے عبادت کرتا ہے کہ وہ جہنم میں نہ جا رہا ہے ایک تاجر ہے جو جنت کی لالش میں کرتا ہے لیکن علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے کہ جو نہ جنت کی لالش میں کرتا ہے نہ جہنم کی ڈر سے کرتا ہے اللہ رب بلزت کو ایسا کامل پایا ہے کہ اس کے سامنے جھکنا علی کو پسند مولا جیسی حکمت کہاں سے لیکن وقفی میں تھا انہوں نے کہا تھا کہ نہ میں جنت کی لالش میں تیری باتت کے لائکے یہ تو پہچانا کرتا ہوں کہ تُو عبادت کے لائکے ایک تباہ کے اوپر ایک تباہ کے اوپر ایک روایت کرتے ہوئے وقف پہ جانا ہے حضرت رواحہ جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جنگ موتا پہ لوگوں کو بھیجنا تو اس تیاری کر کے لوگوں کو تیار کر کے بھجوا دو آپ نے تیار کر کے بھجوا دیا لیکن اگلا دن جمعہ کا تھا حضرت رواحہ نے سوچا کہ اگلا دن جمعہ کا ہے رسول کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے بعد میری سواری بھی تیز ہے آپ کی سواری بھی تیز ہے میں ساتھ اکٹھات چلا جاؤں گا جب نماز کے بعد ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رواحہ میں نے تو آپ لوگوں کو بھجوا دیا تھا کہا یا رسول اللہ میں نے سب انتظامات کر دی وہ لوگ جا چکے ہیں میری سواری بھی بڑی تیز ہے نبی نے کہا کہ اگر دنیا زمین سے آسمان تک سونے سے بھر جائے اور اللہ وہ تجھے دے دے اور تو وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تجھے وہ سواب نہیں ہوگا جتنا سواب ان لوگوں کو ہے جنہوں نے کل میری بات کو مانا یہ جو اکتباہ ہے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے واپس آتھ میں اور بات کرتے ہیں جہاں سارا تو پھر لے پاوے مدین وگ دی فزا نہ مل دی جہاں سارا تو پھر لے پاوے مدین وگ دی ہوا نہ مل دی حضور دے در جہاں کوئی در حضور دے در جہاں کوئی در کہ تھے تھے نو دوسرا نہ مل سی خدا محمد دے نال نہ لے دے آقا خالق دے نال نہ لے جھ دووی مل سن اے ہک جاں مل سن کوئی کسے تو جدا نہ مل سی خدا جے دے وے توفیق بنے آقا جہاں دو سارا تو چھان جا کے ہزار قاری قرآن مل سن ہزار قاری قرآن مل سن تے قاری کربلا نہ مل سی اے پھلتے کلیاں وی ڈیڑ سوڑے اے چھن فلک دا وی ڈیڑ سوڑے تو سارے سوڑے تے ہک جا کر لیں تو سارے سوڑے تے ہک جا کر لیں حضور بنگ دی ادا نمل سے تو سارے سوڑے تے ہک جا کر لیں تو سارے سوڑے تہک جا کر لیں حضور ورگی ادا نہ مل سی تو کر محمد دی بات ہاں کیوں تو پڑھ محمد دی نات ہاں کیوں تو کر محمد دی بات ہاں کیوں تو پڑھ محمد دی نات ہاں کیوں تینوں کوئی بھی سزا نہ مل سی تینوں کوئی بھی سزا نہ مل سی تینوں کوئی بھی سزا نہ مل سی حضور دے در جہاں کوئی در حضور دے در جہاں کوئی در کتے تینوں دوسرا نہ مل سی سلامت رہیے سلامت رہیے جیتی رہیے با 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 جزاک اللہ جزاک اللہ ربا با با جیتی رہیے اور آپا اتنا پیارا جھنر کلام کی کیونکہ ہم جہاں دین درس اور دنیا کی جہاں بات کر رہے ہیں یہ لگتا ہے کسی گاؤں میں کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کے کوئی آدمی باتیں کر رہا ہے اتنا سادہی ہے یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا مارا دین درس دنیا یہ نامکمل ہے اگر اس نے رسول پاک کی حسیحی محبت ہی ہمارے دلوں میں نہ ہو کس قدر یہ جس خدا نے ان کی محبت میں دنیا تخلیق کر دی ہماری دنیا میں ان کی محبت نہ ہو تو فائدہ کیا ہمارے دلیل تو ہمارے پاس خود موجود ہے نا قل ان کنتم کی صورت میں یعنی پروردگار عالم اپنی اطاعت کا منبع اپنی اطاعت کا سرچشمہ اپنے حبیب کی اطاعت کو قرار دے رہا ہے یعنی اگر ہمارے آمال خود بخود سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائیں شریعت نبوی کے سانچے میں ڈھل جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اطاعتے رب ابھی آپ ڈھلے نہیں آپ کو لگتا کہ ڈھلے نہیں ابھی ابھی نہیں ڈھلے بحیثیت قوم بحیثیت امت ہمارے کیا وہ کیسے بتا سکتی ہیں مجھ سے آپ پوچھیں میں آپ کو بتاؤں گا ڈھلے کے نہیں ڈھلے ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم یہ باتیں جب کرتے ہیں مثال کے طور پر جب رمضان آتا ہے تو ہم درسِ قرآن شروع کر دیتے ہیں ہر جگہ درسِ قرآن ہو رہا ہے بھائی ہم وہاں لالج کے لیے جانے ہیں کہ ستر گناہ ہوگا وہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو وہ کیلہ ستر گناہ کر دیتا ہوں میں کیونکہ درس ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس بات کو کیوں ایکسپٹ کرنے میں اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے اندر ایک ان بلٹ منافقت جو ہے وہ جھوڑ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اس لیے جب ہم اکتباہ کی بات کرتے ہیں تو میں بات ضرور کرنا ہوں اکتباہ کی لیکن بنیادی طور پر اس کے پیچھے میری اپنی دکان ہے اگر تو وہ بک رہی ہے تو میں اکتباہ کی بات کروں گا اگر اس میں بک سمان نہیں بکرا تو میں پھر کوئی اور بات کروں گا ہم یہ مان نہیں رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا کردار جو ہے میں مثال دے رہا ہوں حضرت مافی کے ساتھ حضرت وہاں پہ کوئی تیس چالیس اپنی بچیاں لے کر آئے ہوئے اسے سو مر کی چھوٹی چھوٹی میں ان سے راضی ہوا میں نے ان کی دیئے جا کے دعا کی میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاکستان میں پیدا کر اور ان کو جنت میں جگہ دے کیونکہ یہ ان بچوں کو لے کر آنے ہیں جن کے لیے کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے جانے کا وہ تربیت جو دس دن آٹھ دن انہوں نے وہاں بچیوں نے بیٹیوں نے گزارے ہوں گے اپنے استاد اور شیخ کے ساتھ وہ تبدیلی لے کر آتا ہے درس کی بات جو ہے وہ بہت اہم ہے لیکن جو تربیت کی بات ہے حضرت لیکن اس میں ایک بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ روزے کی ایک غرض اور غائط بتائی گئی ہے قرآن کریم نے کہا کہ کہ تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلی امتوں پر کیے گئے تھے یہ کوئی نئی عبادت تم پر فرض نہیں کی گئی ہے جہاں اگلی سے مراد پچھلی ہے پچھلی جو قومیں ہیں ان پر بھی ایسی روزے فرض تھے جیسے تم حالکہ جو قوم جہود ہے موسیٰ علیہ السلام کے ان پر چالیس دن کے روزے ہیں ہر سال تو ہم پر تو تیس دن کے ہیں وہ چالیس دن کے روزے رکھتے ہیں اور ان کا روزہ بھی چوبیس گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو کہا کہ لَا لَكُمْ تَتَّقُونِ اسی غرض و غائط یہ ہے کہ تم متقیب بن جاؤ اب تقویٰ کی جو منزل ہے وہ کیسے حاصل ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں حدیث شریف یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھو کہ قَعَنَّكَ تَرَا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِلَّكُمْ فَإِلَّمْ تَقُنْتَرَا اور اگر یہ اہلیت نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تمہارے دل میں گمان ہونا چاہیے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے ضرور دیکھ یہ جہاں جہاں سی بات تھونی مکمل میں کروں یہ کاؤنٹوبلیٹی ہے یہ اتنی بڑی کاؤنٹوبلیٹی ہے اب آپ دیکھیں اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں خیر خیرات کرتے ہیں اور دیگر سارے عامال کرتے ہیں ان میں کہیں بھی آپ میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو روزی میں ہو جاتی وہ کیا ہے کہ آپ خلوت میں ہیں اپنے آفیس پر ہے یا گھر میں ہے کہیں بھی فریج میں جو ہر چیز رکھی ہوئی ہے تھنڈا پانی ہے آپ ایک قطرہ پانی اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے کیوں نہیں جانے دیتے کہ آپ نے جس کے لیے روزہ رکھا آپ دیکھیں دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی لیکن جس کے لیے رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو یہ اہلیت موضوع کے لیے پانی بھومے ڈالتا ہے حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا اس لیے نہیں جانے دیتا کہ ایک قطر نہیں جانے دیتا کہ وہ رب روزہ رکھا ہے ہمیں یہ یاد دیتا ہمیں یہ کاشی یاد ہو جائے اور صبح شام کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو اگر یہ ہم ہر لمحے یاد رکھیں تو یہ جو آج ہمارا معاشرہ کیا بات اچھا پھر آپ دیکھیں روح رمضان میں یہ جو انواع و اقسام کی نعمتیں ساری ہمارے اسپاد موجود ہوتی ہیں اب روزہ بند ہوگا اس کے بعد آپ سہر کے بعد کوئی چیز کھائیں گے پیے گئے نہیں سارا دن اور یہ سب حلال چیزیں ہیں حرام نہیں ہیں سب حلال چیزیں ہیں لیکن آپ حلال کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے کہنے سے اور عام زندگی میں پھر حرام کیونکہ وہ حلال چیزیں حرام ہیں حضرت جی آپ کی طرف عام زندگی میں کیوں نہیں دیکھیں میں تقوی کی ایک سمپل ڈیفیلیشن دیتا ہوں اس وقت ہم سب موت دبانہ طریقے سے بیٹھے ہوئے تسترخان کا تقوی ہے آئے کیا اچھی جبلہ کہا ہم سب مناسب لباس پہ بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن کا تقوی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری مسجد کا تم خیال کرتے ہو گندی بری کرتے ہو سیگریٹیں نہیں پیتے ہو وہاں پر بچے گندگی کرتے ہو صاف کرتے ہو میری ہر چیز کا تو تم احترام کرتے ہو میرا احترام کا آئے 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 اللہрам ہم نے اللہ کا اطراب کیا میں کسی سے پوچھوں گا نہیں لیکن اپنا اپنا حساب آج یہی کر لیتا ہے کس نے کھاتے وقت بسم اللہ کا اور کس نے کھانا ختم کر لیتا ہے بس الحمدللہ کہا یہ اللہ کا یہ اللہ کا کیا بات ہے سبحان اللہ کچھ لوگ اس ملک میں بڑا شکر ادا کر رہے ہیں ان سب کے نام پر نام آج میں آئی ہوں اچھے کراچی میں کیونکہ ازان فجر کا جو وقت ہے وہ ہوا ہے جاو نبالہ ہے علماء دین کا بہت شکریہ سب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا تمہارا ساتھ انچانلہ رہے گا کیونکہ طبعہ نبی کی اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو آپ نے ہمیں مجھے ہم سب کو بتانی ہے مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے جلدی جلدی سے سہری کر لیجئے کراچی مزان ہونے والی ہے سیٹ سے بھی ازان ہوگی اور پانی ضرور پیجئے گا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے میں اپنا آپ کو بھی یاد کر رہی ہوں اور آپ کو بھی بتائیں نا جو ڈرنک بتائی ہے جو کراچی والے ضرور پیئے جو آغا صاحب نے میں ڈرنک بتائی ہے ہم چھوٹی سی بریک کے بعد تاپس آئیں گے ازان فجر ہوگی اور پھر اس کے بعد بنو سما کی آواز موسیقی اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہدو ان لا علاہ الا اللہ اللہ اشہدو ان لا علاہ الا اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ 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 اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حی علی الفلاح 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 سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے یا رسول سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا پجز تمہارے کوئی نہیں سہارا اور میں کیا ہوں صاحب تیری بندیہا صاحب تیری بندیہا بندیہا دے بندیہا ساہب تیری بندیہا صاحب تیری بندیہا ساہب دے میں ساہب تیری بندیہ سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا پچج تمہارے کوئی نہیں شہارہ ساہب دے میں ساہب تیری بندیہ ساہب دے میں ساہب تیری بندیہ میں پوری ہوں میں پوری ہوں پھلی ہوں میں ساہب تیری بندیہ ساہب دے میں ساہب تیری بندیہ ساہب دے میں ہر کس وسیلہ دار تو ماں پہ وسیلہ ہے ہر کس وسیلہ دار تو ماں پہ وسیلہ ہے ہر کس وسیلہ دار تو ماں پہ وسیلہ ہے سب کے پاس کوئی نہ کوئی وسیلہ ہے لیکن میرا وسیلہ ساہب دے میں ساہب تیری بندیہ ساہب دے میں ساہب تیری بندیہ ساہب دے میں ساہب تیری بندیہ ساہب دے میں ساہب دل میں جانتا ہے بات ہو رہی ہے عشق عشق میں شکوہ کفر ہے یہ لالچ کی جو بات ہو رہی ہے عشق میں شکوہ کفر ہے ہر انتجا حرام ہے توڑ دے کاسا اے برا توڑ دے کاسا اے برا عشق قدہ گری نہیں عجدی گل گئی رہا جہیارا عجدی گل گئی رہا جہیارا اے عظلو فیرے لالبنمی آہ عظلو فیرے لالبنمی آہ عظلو کن فایا کون موسیقی 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 آپ نے جو تین چہرے اویر سلمان اور ماروخ کے صورت میں دیکھے جناب انہوں نے جناب اور کیونکہ جیوری میں زافہ ہو شکا ہوا ہے حمزہ ہمارے ساتھ ہیں سو حمزہ جا کے جناب بلکل اپنی جا کے کرسی میں بیٹھئے اور آپ کو پتہ ہے جناب بنو سوا کی آواز کس طرح سے ہمارا کمپلیٹ ہو سکتا ہے اگر تابندہ لاری آپا ہمارے ساتھ نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے اور روپی بینی حبیب وائل نہ ہو کیونکہ یہ دل کا ماملہ آپ نے لائن بولینا کیونکہ یہ دل کا ماملہ حبیب وائل کو کہی گا کہ یہ دل کا ماملہ چاہیے کہ یہ دل کا ماملہ چاہیے ہر سال بولی ہے ماشاءاللہ سیفر رمضان میں نہیں بہت ساری ایوینٹ سے ہمارے حبیب کی گاڑی ہوتی ہے مجا لو کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا یہ ہدایت آپ پہنچتے کیوں نہیں آپ بہت بول پہنچتے ہیں آپ بہت 22 کروڑ عوام تک بات پہنچتے ہیں دل والوں کی بات سمجھتے ہیں تو کبھی نہ کبھی یعنی کہ ہم صاحبِ دل ہیں آپ پہ سکرین پہ دیکھیں حبیب کی گاڑی لش پش کرتی بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ جو لش پش چمچماتی گاڑی ہے یہ گاڑیاں ہیں ایک لڑکی اور ایک لڑکے وینر کو جو کہ بنے گا سما کی آواز یہ اپنے گھر لے کے جائیں گے لیکن جو فرس رنر اپ ہیں جو سیکنڈ آئیں گے جناب وہ بلکل بھی پریشان مت ہوں کیونکہ وہ صبح پاوکی اپنے گھروں کو لے کر جائیں گے اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مقابلہ ہوئا ہے یہ پورے پاکستان سے ناتھان آئیں چالیس لوگ اچھا میں تیسرے کتو بتانا بھول گی کہ جو تھرڈ آئیں گا ان کا کیا ہوگا بتائیں کیا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا مطلب سارے قدمے بڑے ہوں گے کیونکہ چھوٹا بچہ تو نہیں چلا سکے گا ہمارے ہاں تو سارے بچے چیتھتے ہیں اچھا کت کے بڑے کی بات کی تو پھر ایک ہمی بھائک تو میں بھی لے جاؤں گی چلی ٹھیک ہے اور جو ہمارے جناب جو تھرڈ آئیں گے یعنی کہ جو سیکنڈ مرانا پائیں گے ان کے لئے کیا ہوگا بھائی مرحبہ لیبارٹری کی جانب سے لئے ان کے لئے پورٹی ایٹ ایلید وہ اپنے کر لے کے رائیں گے یہ تو بڑی کمال بات ہوگی اچھا ہمارے جوری میمبر سے پوچھتی ہوں یہ چالے ہمارے پاس ناتخوان جو آئیں جن کے آپ نے آڈیشنز نہیں ہے ماشاءاللہ سے کدھر کدھر سے آئیں اور like i'll start from you salman کیسے اس بار کے بچے آئیں وہ کیسے لگے آپ کو اللہ ہر سال کی درہ اس سال تو کافی زیادہ اچھے بچے آئیں اسپیشلی لڑکیوں کے لئے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ لاہور سے لڑکیاں بہت اچھی آئیں اور اتنا اچھا پڑھنا نہیں کہ جب میں ان کے آدیشن سن رہا تھا اور اس بات کے عویز بھائی اور حمزہ بھائی کہ کچھ لڑکیاں ایسی تھی جو ہمارے لیاس امارے لیاس ہم نے اتنا ایکسپیکٹیشن نہیں کی تھی اچھا مجھے 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 تیم دیوائی اس پر کچھ ایسا کوئی سین ہوگی کچھ ایسا کوئی سین ہوگی کچھ ایسا ہوگیا ہر سال ہم بیٹھ جاتے تھے اور ڈسکیشن جو وہ ون وے ہو کے ختم ہو جاتا تھا نہیں ون وے نہیں ہوتی تھی آپ بہت اچھا بولتے تھے سلمان تو چھوٹی سی چھوٹی بابتیں نقص نکالتا تھا لڑائی پڑ جاتی تھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے سکون سے گزار ہے میرا اور حمزہ بھائی کا زیادہ ہے اور سلمان اور ماروخ کا زیادہ ہے کیونکہ ہوا یہ تھا کہ حمزہ بھائی بہت زیادہ مجھ سے میری باتوں سے نائت تفاقی زائر کر رہے تو اب کی دفعہ سوچائے کہ ہم آمنے سامنے ہی ہو جائیں تاکہ جو بھی ہو وہ کنٹسٹنٹ پھر بعد میں دیکھے گا اور بیس بچے ہمارے ساتھ ہیں بیس بچے ہمارے ساتھ ہیں بیس بچے ہمارے ساتھ ہیں بیس انہوں نے ساتھ ہے دس لڑکیاں دس لڑکے ہماری ٹیم میں ہیں اور دس لڑکے دس لڑکیاں ٹیم بی میں شامل ہیں حمزہ کی سیلیکشن میں آپ کو کیا فرق لگا کہ حمزہ کیوں فرق ہے حمزہ بہت ٹیلنٹڈ ہے یہ نہیں اس ویسے کہہ رہا کہ ساتھ بیٹھے ہیں میرے میں نے خود observe کیا کہ سنتے ہوئے آدمی کی ایک سنس ہوتا ہے سننے کا الگ سنس ہے پڑھنے کا الگ سنس ہے الحمدللہ پڑھنے کا سنس بہت اچھا ہے ان کا لیکن سننے کا جو سنس ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا یہ پرک لیتے ہیں کہ اب جو استائی کے بعد وہ انترا کہنے جا رہا ہے کیا اس لیول پر کہہ دے گا یا نہیں کہہ دے گا یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے ماروخ ماروخ آپ سخت ہیں مجھے پتائیں جی بلکل سخت ہوں لیکن میں اکثر ان لوگوں سے بہت بہت کرتی کہ ان کو رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا بھی اچھا پڑتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اتنی محنت کر کے آرہیں وہ چیز ہم پہ بھی گزری ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کیا وہ پورا پروسیجر ہوتا ہے کس طرح سے ہم پڑھتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ سکتے ہیں اور جو ماروخ کی جو بات ہے کہ ماروخ ہمیشہ کہہ دی تھی کہ پلیس ان کو رکھ لیں تو اسی وجہ سے پہلی بار ہونے جا رہا ہے بنو سما کی آواز میں کہ ہم نے نوک آؤٹ ختم کر دیا ہے ایک گاڑی کو جیتنے کے لیے ہر کنٹسٹنٹ کو سات سات مرتبہ چانسز دیے جائیں گے تاکہ کوئی ان کو کمپیٹ کرنا پڑے گا سات سٹیجز آپ ان سات سٹیجز سے گزریں گے تاکہ آپ یہ نہ کہے کہ نہیں بھائی میں پورا اپنے جوہر کھل کے نہیں دکھا سکا سو یہ آپ کے پاس سات سٹیجز ہیں تو یہ جو مین جی جی آپ لوگوں کا حمزہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بچے آئے ہیں ان میں لڑکیاں بہت زیادہ بہتر ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو لڑکوں کی کپیسٹی کیسی ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ کیونکہ یہ لوگ آٹ نو سال سے یہ چیز کر رہے ہیں اور مجھے اس بار موقع دیا گیا کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو سکوں اور یہ موقع دینا چاہتے تھے آپ کو کون یہ لوگ نہیں بالکل یہ بہت اچھی ٹیم منی ہم لوگوں کی بہت اچھی ٹیم منی کیونکہ بتایا نا جس طریق اسے یہ نے آپ سے بنائے ہوئے جزیرے میں کسی کشتی کو آنے دیا بھائی یا تو یہ خود ہاتھ پکڑ کے لینے یا پھر وہ کودنا پڑتا ہے تو بس دونوں ہی کچھ چیز اور لیکن کیونکہ گھر دیا کیونکہ گھر دیا اب سین یہ تا کہ تیم جو پہلے بنی تھی میری اور عویس کی میری اور سلمان کی عویس کی اور مارک کی میں نے کہا یہ نہ کرنا دونوں اتنا بولنے والے ایک طرف اور دونوں بلکل جو بچوں کو چانس دیتے ہیں وہ ایک طرح ایسا نہ ہو آدھا کر لیں تاکہ اور لاہور سے بہت اچھے اللہور سے بہت اچھے ایک ایڈیشن ہو رہی ہے اور ہمارے پاس ایک لڑکی آئی ہے ازاد کشمیر سے ازاد کشمیر سے ایک لڑکی آئی ہے اور بہت اچھا پڑھنے والے چشمیر سے بہت سوچنا کہ جمہو آزاد نہیں ہونا انشاءاللہ ہم نے جمہو کو بھی آزاد کرنا انشاءاللہ یہ پنجاب میں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں آدارے چھوٹے چھوٹے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر نات بڑھنے اور سکھانے والے بہت زیادہ ہیں لہور شہر کے اندر ہی انگنت ہیں کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بچے وہاں سے زیادہ تیاری سے آتے ہیں دیکھیں وہ سرزمین اولیاء کی سرزمین ہے اور وہاں پہ آپ بلالبے آپ خود اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ بہت کام ہو رہا ہے اس پر آپ جیسے خود کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر تو وہاں کا ہر پڑھنے والا بچہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ اگر بزرگ بھی ہیں ان کے گلے میں اگر مرکی بھی ختم ہو گئے لیکن تب بھی وہ اتنا سرمیں پڑھ رہے ہیں اور زیادہ تر وہاں ایسا بھی ہے کہ باپ ناتخواں تھا پہتے ہوتے ان کو دیکھتے 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 آگر بچہ بھی جوان میں وہ ناتخواں بن گئے تو وہ اپنے استاد کا شاگرد باپ کا شاگرد بن گئے تو زیادہ تر یہ بھی ہو رہا ہے وہاں پر بلکل ایک بات میں کراچی کی طرف قراچی کے طرف سے بتاؤں کہ کراچی میں لہور میں سیکھنے کے مواقع بہت ہیں لیکن کراچی میں پرفرم کرنے کے مواقع بہت ہیں تو اس وجہ سے لہور والے کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے کے مقابلے میں آجا ہوں کراچی والے بہت جلدی پرویشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر مواقع بہت زیادہ تو اس طریقے سے ہمیں کراچی کا ساتھ ہوں کراچی میں پرفرم کرنے کے چانسز اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ليے شہروں سے یہ جو چالیس آوازیں جو آپ کے سامنے تیش ہوں گے تیس شہر چھوٹے چھوٹے گاؤں چھوٹے چھوٹے قصبے جہاں جہاں سے جہاں جہاں سے بھی آوازیں لوگ ہمارے پاس آرڈیشنز کے لیے آئے اور میں ایسے نہیں کہتے ہیں میں ایسے کلیم نہیں کرتے کہ ہم پاکستان کا سب سے بڑا ناتیا مقابلہ ہے آپ لوگ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کسی بھی کمورشنل چینل پر یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہاں سے ادھر سے جو بھی آتا ہے وہ ایک بہت بڑا ناتخان خیر وہ پہلے سے ہوتا ہے اچھا باجی میں ایک بات کہوں گا ایک بات میں اس پیٹ فرم کے بارے میں کہوں گا ایک منٹ سیٹ کرنے میں جو سمانے جو کردار یہاں پہ ادا کیا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہم نے سنا کے آقا کی سنا خانی دراصل عبادت ہے ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں آئے 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 سبحان اللہ اور یہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں دو ہزار دس میں سمانے یہ شروع تھی اس کا بھی حاصف ہتھی لیکن عرفین نے کہا کہ رات کو نہیں جانتا اس میں Weenła ہی ہے لیکن دو ہزار دس دو ہزار کیارہ دو ہزار بارہ آپ نے hanesもし changing یہ چکے کہ سب سے بڑا ہے تو دو ہزار تیرہ میں آکے حبیب آئل آپ کے ساتھ یعنی میزاتری طور پر آپ کے ساتھ تھی لیکن دو ہزار تیرہ میں حبیب آئل کیوں آپ کے ساتھ آیا کہ آپ ایک پوزیٹیو ایکٹیویٹی کریں ایک شعبے کو ہم بیسے تو ہزر تکریم ہم کیا دیں گے وہ سرکار ہی ہمیں دیتے ہیں سرکار نے حسان کو ممبر پر بٹھایا آقا کے سرنا خان کی توقیر بڑھی ہے لیکن ہم نے یہ سوچا کہ یہ ایک شعبہ ہے اور نوجوان نسل کو پروموٹ کرنا چاہیے بار ماہ سیزر ہے میں آپ کو تاظر بن سما کی آواز کرتا ہم نے یہاں پہ صور و لے نہیں دیکھا ہے ہم نے نات کے آداب، تلففوز نات میں جو مزامین باندھے گئے وہ کس حد تک اس میار پر ہر چیز سکھائی اور آج کے بچے تیاری کر کے آتے ہیں کلام کے انتخاب میں بھی اور ادائیگی کے لیے بھی اور آداب کو ملحوزیں خاتے رکھتے ہیں آداب کو اور طرزوں کے معاملے بھی میں بہت محضرت کے ساتھ کہوں گی میں کسی کا نام نہیں لے رہی کراچی میں جیت قسم کے سنا خواہیں لیکن انہوں نے کسی کو شاگرد نہیں بنایا بہت اچھی بات کر رہی ہے سکھایا نہیں بیسے بھی لوگ بہت ناراض جاتے ہیں مجھ سے لیکن جو حق بات ہے کہنی چاہیے اگر اس سے بھی کوئی کہتا ہے آپ ہمیں سکھائیں گی میں کہتا ہی مجھ سے خود نہیں آتا میں کیا سکھاؤں تو آپ بغض رکھنے سے آپ نات خواہ کیسے بن جاتے ہیں میں بغضی رکھی میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں حقیقت بہت کر رہا ہوں جو تعلیم علم نہیں سکھا میں حقیقت بہت کر رہا ہوں آپ نے کتاکے وہ کہتے ہیں کہ لیکن پنجاب میں اسپیشلی میں دیکھتے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب منظول کونین صاحب کے آپ دیکھیں لائن لگی ہوگی آپ جس سے پوچھیں گے کہ شاہ صاحب سے وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے بڑے پڑے لکھے آدمی تھے بڑا اور میار انتخاب کلام یہ ان کے پاس ہے پھر اس کے باب دیکھیں ان کے شاگت کے شاگت وہ سبیب ہمارا بچہ کیا پڑتا ہے پھر یہ نہیں کہ ایک نات کسی نے پڑھی سب شروع ہو گئے نئے نئے کلام دونے ناتی اشاعری بہت وسیع ہے تو میں سب سے کہتے ہیں نئی چیزیں پڑھیں آگے ہم نیا کام نہیں کریں پچاس سال کے کام پہ ہم آگے نہیں چل سکتے پھر اس پہ لوگ مجھے برافہ لگیں گے مگر ہمیں کام کو آگے بڑھانا ہے بلکل جیسے کہ نات کی سالت میں قرآن سناتے ہیں تو پھر ان بچوں کو ہم نے بتانے ہیں کہ جو کام ہم نے نہیں کیا وہ آپ کریں بڑی زمدہ سب رباب کنین صاحب کے بیٹے کا چند دن پہلے یا آنے سے پہلے اور میں بڑا خوش ہوا میں ان کو جانتا نہیں تھا لیکن انہوں نے آپ کے پیادے ہیں میں نے آپ کو پیادے تھا نترین تکھا دیا بلکل اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا ایک تو محول جو ہے نا اور سیلیکشن کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بڑا سیریس ہے اور اس میں آپ نے جو حصہ ڈالا ہے بہت بڑا حصہ ڈالا ہے وہ یہ کہ جو وہ کمرشلائزیشن ہو رہی تھی لوگوں کی انداز پڑھنے کے سر لگانے کے اور لوگوں میں جا کے دادیں حاصل کرنے کے اس کلچر کو آپ نے ایک ختم کر کے ختم تو نہیں ہم کر سکتے لیکن آپ نے ایک پیرلل انسٹیٹیوٹ بنا کر دکھائے لوگوں کو کہ یہ بھی انداز ہے اور یہ انداز جو اصل ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے اور اس میں لذت آتی ہے لذت آتی ہے اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ اتنے سارے استادزہ کا کٹھا ہونا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اس لئے کہتے ہیں جو یہاں سے جیت کے نہیں جائے گا وہ پریشان مت ہوں وہ اپنا دل نہ دکھائیں کیونکہ آپ یہاں سے سیکھ کر آ رہے ہیں اور جناب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے تئیس شہروں کی بات کی ہے کہ جو تئیس شہروں سے ہم نے چالیس آوازیں چنی ہیں جن میں سے بیس لڑکے ہیں اور بیس لڑکیاں یہ چالیس آوازیں کون سی ہیں اس پہ ایک پاکیج ہے یہ پاکیج دیکھ لیتا ہے پروسمہ کی آواز کے نادیا مقابلوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے سیکنڈ آف رمضان سے جس کے لیے ہمارے جیوری میمبرز نے منتخب کی ہیں پورے پاکستان سے بیس خوبصورت آوازیں جو خوش نصیب اس مقابلے کیلئے منتخب ہوئے ہیں وہ لوگ یہ ہیں لاہور سے حمزہ فریدی لاہور سے محمد حزیفہ اسلام آباد سے سعید الرحمن اسلام آباد سے سید بلال اسلام آباد سے بختیار حسین اسلام آباد سے عرسلان فاروق اسلام آباد سے سیشان آسفی سیالکوڑ سے حسان نظامی کراچی سے اور عثمان منیر لاہور سے پچھلے کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے بنو سما کی آواز کا یہ گرین مقابلہ جو کہ اب شروع ہونے جا رہا ہے دوسری رمضان سے اس مقابلے میں آپ سنتے ہیں مختلف شہروں سے مختلف آوازیں جو کہ اپنی محبت کا ادھال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناک کی صورت میں کرتے ہیں اس سال ہونے والا یہ مقابلہ دوسرے مقابلوں سے مختلف اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس سال ہماری جوری میمبرز کو دو ٹیموں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی ٹیم مہروخ ریاض اور حمزہ اکرم کی ہے اور دوسری ٹیم اویس تکوی اور سلمان آلم کی ہے جس میں یہ دو ٹیمز ہمارے کنٹیسٹنز کے پوزیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹس پر روشنی ڈالیں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے پورے پاکستان سے سیلیکٹ ہونے والی ان بیس خوشنصیب آوازوں کے نام یہ ہیں سوفیہ احمد کراچی سے خیر النساء لاہور سے فائزہ صدیق لاہور سے مہر النساء لاہور سے ردا لاہور سے آئشہ افزل لاہور سے مہد بطول لاہور سے مہرین ملک لاہور سے تارین گل عروبہ اسلام آباد سے اجوہ بطول اسلام آباد سے فنش مصطفیٰ اسلام آباد سے در شہوار حیدر آباد سے سیدہ زہرہ کاشان کراچی سے تہرش عیوب اسلام آباد سے مہدش رضا حیدر آباد سے مہنور زاہد آزاد کشمیر سے مہرین رشید ملتان سے تہرش ریاض لاہور سے مہنور نواز لاہور سے اور نور فاطمہ اسلام آباد سے تو جناب یہ بارویں سیزن بنو سما کی آواز کا یہ کڑاکے دار مقابلہ یہ کارٹے کا مقابلہ یہ شروع ہونے جا رہا ہے کل سے اور آپ کے سامنے یہ چالیس آوازیں ابھی تو آپ نے کسی آواز نہیں سنی نا لیکن یہ آوازیں ہیں کیسی جو کہ جوری میمبرز کو پسند آئیں اور یہ اب اس مقابلے میں شریک ہوں گے یہ تو آپ کل سے سنیں گے لیکن ابھی کیونکہ آج پہلا پہلی ہماری سیل تھی اور ٹائم میں دیکھنیوں کی ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے تو میں ہمزہ سے ریکویسٹ کروں گے کہ ہمزہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آکے بیٹھی اور تو کچھ آمن کچھ آگر آپ ہمیں سنا دیں اور روپی بھائی میں چاہوں گے اگر آپ بھی ان کو جوائن کریں تو پھر تو سونے پہ سواغ ہو جائے گا اویس مارو سرمان کیونکہ ہمیں سب ایک ساما کی فیملی ہیں سو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جو ہے اس میں بھرپور شرکت کریں اور جناب آپ کی واس تو کمالی ساتھ جمعی بھی بڑی ہوتی بھائی تو فلیز مائک 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 تو ہے مائک ہوتی 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 موسیقی 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 موسیقی